بسم اللہ الرحمن الرحیم نوستر ڈاکٹر صاحبان اسلام علیکم امید ہے کہ آپ خیالیت سے ہوں گے اور بڑے اچھے طریقے سے ہونکہ سکترکتر جاری ہوگی اور آپ کو سکترکتر میں کامیابی ہمیں مل رہی ہوں گے ظاہر ہے جب آپ پرپر طریقے سے یعنی کہ آرگینل کے مطابق ہومیپیسک میڈیسن اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ کانگیابی بھی ملے گی جیسے ہو کہ آپ کو پتا ہے بلکیسوں کو پتا ہے کہ ہومیپیسک میڈیسن جو ہیں کہ ایک علاقہ سے پاور ہے وہ پاور کوئی نظر نہیں آتی وہ پاور جو ابھی تک کوئی ایسی مشین میں ہی نکنی جو ڈیٹیکٹ کر سکے لیکن میڈیسن کام کر رہی ہیں اور اپنے اچھے سرات مریزوں پر بیماریوں کے خلاف دکھا رہی ہیں اور ایک سپر دینٹ سائنس دیگاکار ہے جس کے مطابق میڈیسن کام کر رہی ہیں اب دیکھنے میں آپ دیکھئے کہ ہماری میڈیسن سب ایک جیسی ہوتی ہیں لیکن سب مختلف ہوتی ہیں مختلف ان کے نام ہیں مختلف پردنسیز ہیں مختلف طاتوں میں ہیں لیکن کام کیسے کرتے ہیں دیکھنے میں تو یہ ایک پانی نظر آ رہا ہے دیکھنے میں تو لیکن نظر آ رہا ہے لیکن باہر پردنسیں لکھی ہوئی ہیں اور یہ ایک پردنسیزیشن کے عمل سے گزر کے پردنسیاں بنی ہیں وان ایکس ہے ٹو ایکس ہے ٹھرٹی ہے ٹو انڈرڈ ہے وان ایم ہے ٹی ایم ہے ٹی ایم ہے ٹی ایم ہے ایک پردنس سے گزر کے بنی ہیں اور اپنی اپنی حیثت پہ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں بڑی کچھ بھی کام کرتی ہیں بڑا اچھا جلدی رسپانس پر دیکھتی ہیں لیکن آخر دیکھنے میں ایک جیسی کیوں نہیں تبکہ دوسری آپ جس طرف بھی جائیں کسی بھی سکول آپ تھارٹ پر چلے جائیں میڈیسن ایک ہو رہا ہے دوسری ہو رہا ہے تیسری ہو رہا ہے ایک سفروف ہے ایک پولر ہے ٹی بلٹ ہے ایک فیلم کوٹیل ہے ایک کوٹیل ہے بہت لئے قسم کیے لیکن ہماری ایک جیسی ہیں ان کی جو لیٹنٹ پاورز ہیں جس چیز کی میڈیسن بنی ہے اگر ہم بائی جو ٹی بلٹ کینگم لے لیں کہ جیسے نبات آف ہیں ان سے ہماری میڈیسن بنی ہوئی ہیں تو ان کی جو لیٹنٹ انرجی ہے وہ ہم نے آسل کی ہوئی ہے اس کا آسل کیلئے کا تیریکہ آپ کو پتہ ہے یہ کہ جیسے ہمارے بہتر ٹیکچر بنتے ہیں یا بیسک بہترینسیاں بنتی ہیں اس میں میں نہیں جاتا کہ وہ ایک الاجہ سبجیکٹ ہے کافی یہ لمبا سبجیکٹ ہے وہ لیکن اس کی جو پٹنسیز ہے وہ کیسے کام کر رہی ہیں کہ اس کی لیٹنٹ پاور اور لیٹنٹ پاور کا مطلب ہے کہ ہر ایک چیز کی چھپی ہوئی طاقت ہے اگر آپ نے مولی کی لیتے ہیں ایک مولی سے دوائی بنتی ہے تو آپ دیکھیں کہ مولی ویسے بھی استعمال کرتے ہیں لوگ بدعظمی کے لیے کھانے کے ساتھ سرات کے طور پر کہ کھانے حاضر ہو جے مولی کا نمک استعمال ہوتا ہے مولی کا جوز استعمال ہوتا ہے مولی کے ڈرابز استعمال ہوتے ہیں لیکن ہم نے مولی کا ایک سرات دے کہ اس کی پرلنٹ سیاں بنائیں اور اس کے چھپے قرآنی کا اثرات ہے مولی کھانے والوں کے وہ اس سے بہتر ہو رہے ہیں اور وہ اثرات اس ایکیوٹ آن سیٹ سے مختلف ہو سکتے ہیں یا وہی قرآنی ہو سکتے ہیں یا پھر بہت مختلف ہو سکتے ہیں اور وہ مختلف طور پر اس کی جو ریزیس ہے وہ کام کرتی ہیں جسا آپ دیکھیں کہ یہ ایک توانائی ہے پوری کائنات میں ایک توانائی ہے کیونکہ ہر جگہ موجود ہے ہر وقت موجود ہے اور ہر توانائی کام کر رہی ہے اسی طرح ہمارے عورت میں ہر کوئی جسی کام کرتی ہے اور اس کی طاقت نہ نظر آنے والی توانائی اس طرح کی ہے جس طرح کی کائنات کی توانائی آپ کو نظر نہیں آتی ہے اس طرح اس کی توانائی آج تک کوئی مشین ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکی کہ وہ بتا سکی کہ یہ اگر آپ نے تھرٹی طاقت میں بنائی ہے یہ تھرٹی پلنٹ سی کی ہے اپنے لیول پر لو ہلکا کام کرے گی توانائی اس سے فاسٹ کرے گی اس سے فاسٹ کرے گی تو یہ تک اچھا رہا ہے جس پہ ہماری دعائیاں کام کر رہی ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہی ہیں اور انشاءاللہ لیکچر کا بھی یہ مقصد ہوتا ہے کہ جو میں نے اتنے سالوں میں سیکھا اس کو اس طرح مہینوں میں ڈاکٹرز کے سٹوڈنٹس کے اور ہومیپرسک کے جو شکیر ہیں ان کے گوشت مزال کر دیں لیکن یہ یاد دکھئے ہومیپرسک پیشنٹ ہومیپرسک کے شکیر لوگ جو میرے لیکچر سنتے ہیں اور جس طرح میں میڈیسن بتاتا ہوں جب اس کی ریپٹیشن بتاتا ہوں اس کی پردنسی بتاتا ہوں پیشنٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ڈاکٹرز سے ضرور کریں پھر ڈاکٹرز کو بتائیں کہ ہم نے یہ دعائی سنی ہے یہ پڑھی ہے پھر ہم نے یوٹیوب پر ریسرچ کی ہے اور اگر خود بیتر ہے کہ دعائی استوال لا کریں کسی ڈاکٹرز استوال کریں کیونکہ ایک عام پیشنٹ ایک عام آدمی ایک عام شوکیا ہومیپرسک کا شوک تو رکھ سکتا ہے ہومیپرسک پڑھ سکتا ہے یوٹیوب پر ریسرچ کر سکتا ہے لیکن وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا وہ ڈاکٹر نہیں اس کو بیسک چیزیں ہی نہیں پتا کہ ہومیپرسک کی آرگینل کیا ہے اور کس بیس پہ ہماری دعائیاں بنتی ہیں کس طرح کام کرتی ہیں اس کو جبکہ ہومیپرسک ڈاکٹر کو شروع سے پتا ہے کہ ایک دعائی کہاں سے لکھتی ہے اور کیسے پراسس ہو کہ کیسے اپیٹنسی بن کے آپ کے کرنے پر پولتے ہیں کس طرح کام کرتے ہیں کس طرح کس طرح کام کرتے ہیں یہ بھی ایک عام آدمی کو نہیں پتا ہوتا اور ریپیٹیشن کیسے کرنی ہے یہ بھی ایک عام آدمی کو نہیں پتا ہوگا اور کون سی طاقت کس وقت اسوال کرنی ہے یہ بھی ایک عام آدمی کو نہیں پتا عام آدمی یا شوکی ہے وہ جو بھی پر سٹڈی کرتے ہیں دعائیں اسوال کرتے ہیں پتھالوجی نہیں پڑی ہوئی ناٹمی نہیں پڑی ہوئی فجالوجی نہیں پڑی ہوئی فلسفہ نہیں پڑا ہوا میڈیکہ پورا نہیں پڑا ہوا اس لیے دھرپورٹی کبھی وہ نہیں پتا وہ ضرور یہ ضرور یہ کہ دعائیں سنیں اور دیکھیں پڑھیں سرچ کریں لیکن کسی ڈاکٹر سے مشلے سے استعمال کریں یہ میری دفعہ سنسل ایون کہ ہماری دعائیں کو نقصان نہیں ہوتا لیکن پھر بھی بغیر سنٹرم کے بغیر سوچیں سمجھیں آپ دعائیں نہیں دے سکتے اور اس کو روپیس نہیں کر سکتے تو ہمیں پاسی دعائیوں کا پروسیجر چل رہا تھا کہ اس طرح وہ کام کرتی ہیں اب ہم حضر روایت اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کریں گے ہم میں سے کوئی ایک صرف اور پھر ہم آگے چلیں گے یہ دیکھئے کہ آج کی ہے اللہ تعالیٰ کی صرف الجامیو الجلال جلالہ الجامیو الجامیو کا مصرف ہے اکٹھا کرنا اس کے کئی لفظ کے مذہب لکھتے ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اس کے بے شمار جو مذہب لکھنے گے وہ سارے کام کریں گے ایک پہلہ مذہب جیئے کہ الجامیو اللہ تعالیٰ کیامت کے دن سب کو ایک کشا کرے گا اگر یہی لفظ ہم دیکھیں تو جو نان مسلم ہیں جن پہ اللہ جن پہ اللہ کا یقین نہیں ہے وہ یہ چیز نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ کیامت کے دن دوبارہ پورے کے پوری انسانیت کو اور پورے کے پوری جتنی مخلوقات ہیں ان کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا اور کیسے کیامت کے دن کشا کرے گا لیکن اگر وہ سوچتے اس پر ذرا ور کریں تو وہ کٹھا کر سکتے ہیں اللہ سائنسی طور پر ہو سکتا ہے رہانی طور پر ہو سکتا ہے تو کٹھا ہو سکتا ہے اور یہ دیکھیں کہ انسان کن کن چیزوں سے بنا ہوا مٹی سے بنا ہوا ہے مٹی کے اندر جو چیزیں ہیں انگریڈنٹ ہیں ان سے بنا ہوا ہے اور جب وہ مٹی ہو جاتا ہے اور اس کے سارے چیزیں مٹی پر چوی جاتی ہیں لیکن پھر دوبارہ اللہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن میں ان کو کٹھا کروں گا اور وہ کٹھے ہو کے ساری مخلوقات جو اس دنی سے جا چکی ہیں وہ ساری کٹھے ہو کے میدانِ حشر میں آئے گی پڑا مشکل لگتا ہے کہ ساری مخلوقات کس طرح چاہے کچھ لوگوں کو مسلم کو قبرستان پر چاہ دیا جاتا ہے ان کو قبر میں مٹا دیا وہاں سے وہ مٹی ہو گئے لیکن آپ یہ دیکھیں بٹی کہاں گئی کیسے کٹھے ہو گئے وہ لوگ جن کو جلا دیا جاتا ہے ان کی رات کدھر گئی کوئی سمندر میں بہ گئی کوئی ہوا آئی آنڈی ہے وہاں سے لے گئی سمندر سے آگے کہاں سے کہاں پہنچ گئی اس کا کوئی اتا پتا لی ایک ایک ذرہ بھی نہیں لیکن اللہ تعالی کا دعویٰ ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ قیامت کے دن وہ ساری مخلوق کو ایک کٹھا کرے گا ایک آواز پہ حالت میں اور زندگی کی حالت میں جسم کو روح کو اکٹھا کر کے قیامت کے بھی حاصل کرے گا ریکھنے میں آپ دیکھئے کہ یہ کیسا ہے لیکن آپ جہو دیکھئے کہ اللہ ہی کی طاقت ہے کہ وہ کر سکے گا اللہ جامیوں کوئی انسان نہیں ہوسکتے کہ سب چیزے کوadoor کی بات ہے سب چیزے کو عنہ کٹھا کر سکے ایک انسان نہیں ہوسکتا اور کوئی پاور نہیں Хوسکتا اللہ کی پاور ہے تو سب کوئی کٹھا کر سکتا ہے اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کھاتے کیا ہیں ہم آج کل عام کھا رہے ہیں ہم آج کل خورمانی کھا رہے ہیں ہم آج کل تربوز کھا رہے ہیں یہ سیزنل فالہ آچاری ہے آپ کی اور کچھ چیزیں آ رہی ہیں لیکن یہ کہاں سے آ رہی ہیں سب زمین سے آ رہی ہیں کسی زندگی تربوز آپ کھا رہے ہیں وہ سندھ کا کھا رہے ہیں کسی زندگی تربوز کھا رہے ہیں پنجاب کا کھا رہے ہیں کسی زندگی تربوز آ رہا ہے وہ سواد کھا رہا ہے آلو سواد کے آ رہے ہیں عام کبھی جناب پتیس علاقے کا آ رہا ہے شکرگرڑ کا آ رہا ہے عام جناب آرے والے کا آ رہا ہے کربوز آرے والے کا آ رہا ہے فلاہ کربوزہ یہاں سے آ رہا ہے سواد سے آ رہا ہے فلاہ جناب مشہرہ سے آ رہا ہے کتنے پھل ہیں اور کتنی مٹی سے بنے ہوئے کہوں سے کھیت سے آ رہے ہیں اور کھیت میں کیا سا ایک بیج تھا تو اس بیج پہ اس مٹی نہیں کیا اثراتی ہے کہ ہر زمین کا اثر اپنے فروٹ پہ جب کیار ہوتا ہے تو اثر مختلف ہوتا ہے کسی کا بلکل ہی بھیکا ہوگا کسی کا بلکل میٹھا ہوگا اور کسی کا آدھے پھیکے ہوتے ہیں آدھے بیچے ہوتے ہیں آدھے کھٹے ہوتے ہیں لیکن وہ بنے کس سے ہیں زمین سے اس زمین میں کیا ہے وہی ہیں انگریجن جو انسان کے اندر ہیں وہی اس کھیت میں ہیں کھیت میں وہی اس کے انگریجنٹ ہیں تلکیلیا فاس ہے فاسورس ہے بیچیم ہے آپ کے آئرن ہے آپ کو بہت ساری چیزیں ہیں پالی بیلتا ہے وہاں پر پانی ہے آپ دیکھیں وہ کہاں سے آ رہا ہے اور ہم کہاں کھاں سے کھا رہے ہیں جب ہم مختلف علاقوں کے بنی اور چیزیں کھا سکتے ہیں وہ پھر ہمارے جسم کے مٹی ہو جائے کہیں بھی اوجیے کہیں بھی جا سکتا ہے تو وہ پھل بیج میں بیج میں سے پھل کون پیلا کر رہا ہے ایک کتنا سا بیج ہے اس میں سے پھل کون پیلا کر رہا ہے وہ اللہ کی زمین پیلا ہم دودھ روز پیتے ہیں دودھ کہاں سے آ رہا ہے کہاں کی بہنس ہے کہاں کی گای ہے کہاں کی کس اللہ کی کچارہ کھاری یہ کس hairstyle کھاری کہاں کیا کھاری کونسی زمین کی ہے اس میں بھی انگریجنڈ دیکھیں وہی والے ہیں وہ انسان کے اندر ہیں ہم دھوپ پی رہے ہیں اور پھر یہیں درین مٹی ہو جائیں گے پانی ہو جائیں گے ہوا ہو جائیں گے اور اللہ کے ایک حکم پر کرش ہو جائیں گے کیونکہ یہ اللہ کی پاور ہے جب اللہ کن فیوکن کہتا ہے تو ہر چیز ممکن ہو جاتی ہے یہ کائنات نہیں موجودی اتنی بڑی آپ اگر کائنات کو دیکھ لیں کہ اتنی بڑی ہے اور کتنی پتہ نہیں سندیوں سے چل رہی ہے کتنے عربوں سالوں سے چل رہی ہے کہ ہماری سوچ ہے اور ذرا سا سورج اپنے ٹریک سے ہٹا نہیں ہے جو اس کو فنامنات دے دیا گیا جو اس کو بتا دیا گیا وہ اس طریقے پر چل رہا ہے کس نے بتایا ہے کون سی ہستی جو کر رہی ہے کون سی سائنس جو کر رہی ہے کتنے کہکشہ ہیں کتنی گلیکسیز ہیں کتنے سٹارز ہیں اور ہماری زمین سے کتنے بڑے ہیں اور یہ دیکھے کہ خربوں کی تداز میں ہیں قرآن میں آج سے چودہ سال پہلے بتا دیا تھا کہ اتنے سٹارز اتنے گلیکسیز میں ہیں کہ آپ گل نہیں سکتے آج سائنس پروو کر رہی ہے کہ ہم کون کے بلے ہیں ہم نہیں گل سکتے تو اس کو کون چلا رہا ہے وہ ہستی چلا رہی ہے اور وہ ہستی دوبارہ سب کو یم جا کر سکتے ہیں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے کہاں سے پیدا ہو رہا ہے جگہ بنایئے ماں کے پیش پہ لیکن ماں کہاں کی باپ کہاں کا دادا کہاں کا پر دادا کہاں کا نانا کہاں کا کون سی مٹی سے بنے ہوئے وہ کہاں کہاں سے آکے ایک یونٹ بن رہا ہے خاندان بن رہا ہے وہ پھر بچہ پیدا ہو رہا ہے کتنے نمکیات کتنے اس طرح کے انگیریجن کتنے زمینی انگیریجن ان کے اندر جا رہے ہیں باپ کہا رہے ہیں ماں کہا رہے ہیں پیشز ان کے خاندان کہا رہے ہیں اس طرح بیماریاں بھی کشی ہو کے آ رہی ہیں جس کو ہم جنیلٹی کر رہی کہتے ہیں انہیریٹ کہتے ہیں اگر وہ بھی زبا آ رہی ہے تو وہ کو کہاں کا رہا ہے اللہ بیدا کر رہا ہے تو اللہ ہی ہے جو قیامت دن سب کو کچھا کرے گا اس کو کہا گیا ال جامعہ اب آپ اگر بید کرتے ہیں ال جامعہ تو اس میں کیا ہوگا ہمارے لئے یہ حکم ہے کہ نعوذ باللہ انسان ال جامعہ نہیں ہو سکتا لیکن اگر آپ ال جامعہ کا ذکر کرتے ہیں تو پھر آپ جو خواہش رکھتے ہیں آپ جو ڈیزائر رکھتے ہیں آپ جو ڈیمان رکھتے ہیں آپ جو سوچتے ہیں اس کو بار بار سوچتے ہیں اس کو بار بار سوچتے ہیں یا اللہ تعالی یہ ہمیں عطا کر اللہ تعالی یہ ہمیں عطا کر اللہ تعالی یہ ہمیں عطا کر یا اللہ تعالی یہ ہماری خواہش پوری کر یا اللہ تعالی یہ ماری خواہش پوری کر یا اللہ تعالی یہ میری ڈیزائر بہت عرصے سے ہے یہ میری ڈیزائر پوری ہو جائے دعاوں کی صورت میں جب آپ ڈیزائر کو خواہشوں کو بار بار کہیں گے بار بار کہیں گے بار بار کہیں گے تو اللہ الجامعہ ان کو ایک دفاع کٹھا کر کے آپ کو پیش کریں آپ کے دعائیں کرسیوں کے پوری ہو جائے گی آپ کے فائشات کرسیوں کے پوری ہو جائے گی آپ کے وہ ڈیزائرز پوری ہو سکتی ہیں اگر آپ الجامعہ کا ذکر کریں گے کچھ مسلمان ہیں کچھ مومن ہیں کچھ نان مسلم ہیں کچھ ہندو ہیں کچھ بھدت ہیں اللہ نے ہر ایک کی ڈیزائر پوری کرنی ہے کسی نے تسی طرح اگر وہ اللہ سے مانتا ہے تو ہماری دعائیں بھی پوری ہوتی ہے انشاءاللہ تو جب ایک انسان ہے جس کی بڑی جلدی دعائیں پوری ہوتی ہیں ایک میس کہ اس کا توقع اللہ پہ بہت زیادہ ہے اس کی باتوں سے توقع ٹبکتا ہے اس کی عمل سے توقع ٹبکتا ہے اس کی حرکات ہو سکنا سے توقع ٹبکتا ہے جب توقع ٹبکے گا اور وہ شخص اگر اللہ کو ایک مانتا ہے اور اس کا شریک نہیں رکھتا وہ پھر مومن کرانا چنک کر دیتا ہے اگر وہ فرض چیزیں پوری کر رہے ہیں باقی تو مومن کلاس ہے جب مومن بن جاتا ہے تو پھر اللہ خود کہتا ہے کہ میں مومن کا ہاتھ بن جاتا ہوں میں مومن کی زبان بن جاتا ہوں میں مومن کی آنکھیں بن جاتا ہوں تو پھر اپنی سفات اللہ خود بندوں کو دے رہا ہے اور پھر کچھ لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں جن کو ہم ولی اللہ کہتے ہیں جن کو ہم نیت لوگ کہتے ہیں اللہ کا دوست کہتے ہیں اگر وہ سب زدہ حالت میں موجود ہیں تو ان سب کی دعائیں قبول ہو گئی تو اس سے ہم الجامعے کا ذکر کریں گے تو ہماری جو خواہش ہے ہماری جو ضرورت ہے ہماری جو ڈیمانڈ ہے ایک نہ ایک دن وہ کچھ ہی کرتا ہے اللہ پوری کرتا ہے اور آپ کو کچھ ہی پیش کر دیتا ہے تو الجامعے کا ذکر کریں گے تو آپ کی دعائیں آپ کی خواہشات یہ انشاءاللہ پوری حولی شروع ہو سکتی ہیں آپ ذرا کوشش کر کے دیکھیں اکر ذکر تو کریں اس کے الفاظ جو ہیں یہ یاد رکھئے کہ الفاظ میں وہ طاقت ہے جو کسی اور چیز میں طاقت ہوئی ہے اور پھر وہ الفاظ جو اللہ کی صفت بیان کریں جو اللہ کی صفت ہو ان میں کسی طاقت ہو گیا سوچے سے اسی سوچ سے اسی طاقت سے اس کو سوچیں اسی سوچ سے اسی طاقت سے اس کا عبید کریں تو یہ صفت آپ کے اندر اس طریقے سے آ سکتی ہے کہ آپ کی دعائی بھی پوری ہو سکتی ہیں انشاءاللہ اب ہم آگے چلتے ہیں ہس بھی اور روایت ہم مائنڈ کا ایک روبری کے سوال کرتے ہیں کیونکہ آپ کو میں نے پر بتایا کہ مائنڈ ریز ہوں گیا پیسی مائنڈ کے بغیر ہومیوپیسی کمپلیٹ علاج نہیں ہو سکتا مائنڈ کے بغیر ہومیوپیسی کامیاب نہیں ہو سکتی مائنڈ کے علاج کیے بغیر ہومیوپیس کامیاب نہیں ہو سکتا آخر ہمیں مائنڈ کے سمٹم بھی لیں میٹریو میڈکا ہمیں مائنڈ کے سمٹم کریک کی گئی اس لیے کہ مائنڈ اصل جو انسان ہے وہ انسان اس کے مائنڈ میں چھپا ہوتا ہے جو مائنڈ کے اندر انسان ہے وہ ہی اس کی شخصیت ہے وہ ہی اس کی سوچ ہے وہ اس کے تردار ہے اور وہ ہی اس کی میڈیسن گن گئی آپ جو سوچتے ہیں ہوا ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ اگر وہ نہیں کر سکتے لیکن سوچتے ہیں تو آپ کے ذہن میں وہ سوچ فکسٹ ہو جاتی ہے اور پھر آپ پوری سوچوں سے اپنا عمل کرتے ہیں آپ پہ اعمال کرتے ہیں اور پھر آپ کی شخصیت بنتی ہیں مائنڈ کے بغیر آپ کوئی کمیابی حاصل نہیں کر سکتے ہومیپیکسی میں بھی عام طور کی بھی جو ہومیپیکسی کی بات کرتے کتنی طرح کر کے آگے جلا جاتا ہے کیونکہ اپنے ذہن میں ڈال لیتا ہے کہ میں نے یہ کرنے ہی کرنا ہوں جب وہ اپنے ذہن میں یہ ڈالتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے میں نے یہ گول اچیف کرنا ہے اور وہ پھر گول اچیف ہو جاتا ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے مائنڈ میں شکس ہو جاتا ہے ہمارے مائنڈ کی تین حال پہ ہیں کانشیس مائنڈ ہے جو کہ پندہ سے بیس پر کام کرتا ہے ایکسیلنٹ انکاشیس مائنڈ ہے جو ساتر پرسل کام کرتا ہے چتر پرسل کام کرتا ہے پھر انکاشیس مائنڈ ہے پھر ٹھرٹی پرسل وہ کام کرتا ہے اور ہم کانشیس مائنڈ سے سوچتے ہیں تو پھر سب کانشیس میں اس کو فکس کرتے ہیں اور سب کانشیس مائنڈ آپ کو فردر فردر اپنے ٹریک پر چلاتا رہتا ہے کہ آپ سب کانشیس پر جو کتے ہیں جو سوچتے ہیں جو فیصلے کرتے ہیں تو آپ کے جب سب کانشیس میں چلے جاتے ہیں تو وہ آپ کا فیوچر بنتا ہے وہ آپ کی شخصیت بنتی ہے وہ آپ کی کنڈیشن بنتی ہے وہ آپ کا مزاج بنتا ہے تو اس مزاج کو دیکھنے میں ایک چھوٹی سی علامت ہوتی ہے لیکن ہم اس کو بعض کا نہیں دیکھ سکتے اور جب تک اس چھوٹی سی علامت کا جو اس کا مزاج ہے اس کا علاج نہیں کرتے تو وہ بریز ٹھیک گئے جاتا ہے اور پھر وہ بریز ایک داکٹر سے دوسرا لکھر دوسرا لکھر سے تیسرا لکھر تیسے سے چوترا لکھر چوترا لکھر سے پاس دیتے ہو جاتا ہے کیونکہ اصل اس کے مزاج کا علاج ہی نہیں ہو رہا جو اصل میں وہ خود ہے جو اصل میں اس کا temperament ہے جو اصل میں اس کی مرض ہے اس کا دولاج ہی نہیں ہو ہم نے تو جو روگن دلد کے لیے اس کو آسٹریٹس سمجھا آسٹریٹس سمجھا ریومٹیزم سمجھا پینٹ کے لئے کھلا بھی گئی دوسری طرف گیا پینٹ کے لئے کھلا بھی گئی دوسری طرف گیا سٹیرائر استعمال گئی دوسری طرف گیا جائنٹس پہ انجیکشن لگا دیئے گئے بقتی ٹھیک ہو گیا لیکن کتنی زیادہ ترقی کے موجود آپ دوسرے سکول آپ سار میں دیکھیں دوسرے میں آپ سسٹر میں دیکھیں الگوڑ ڈالر کی ترقی ہو رہی ہے سر پہ آپ کے جائنٹس پینٹ پہ آپ کے ہارڈ ڈیزیز پہ ٹھیک ہے انہوں ترقی کر کر کے کر کر کے آپ کو وقتی ریلیس دے دیا آپ کو وقتی سکول دے دیا آپ کے ہارڈ میں سٹینٹ پلیس کر دیئے آپ کے ہڈیوں کو جھوڑ دیا پھرچے لگا دیئے گئے آپ کے عذاب عدد دیئے گئے آپ کے عذاب چینج کر دیئے گئے آپ کا لیور ٹرانس پلانٹ ہو گیا آپ کا کلڈی ٹرانس پلانٹ ہو گیا آپ یہ دیکھئے کہ تب بھی وہ کامیابی نہیں ملی جو کامیابی سوچ کے ریسرچ کی گئی تھی کہ ہمیں ایک دفعہ پھر چینج کر کے شاید بلکل نئی زندگی ملے گی اور بہت سال تک پیشن ٹھیک لے گا گلیور ٹرانس پلانٹ کر کے ہماری زندگی بلکل بدل جائے گی اور ایک دفعہ بندہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا اس کے ہارڈ کا پیشن کر کے اس کا بائی پاس کر کے اس کے سٹینٹ ڈال کے کامیابی ہو جائے گی لیکن کامیابی نہیں ہوئی ایک بہت اچھی مینجمنٹ ہوئی ہے کوئی شکلیں سرجری میں ایلوپیٹک میں بہت اچھی مینجمنٹ ہے اس کا سب ہم پیدا اٹھا رہے ہیں اس کے خلاف بولنے والے بھی جب پرابلوں ہوتی ہیں وہیں جاتے ہیں اس کو مینجمنٹ کرنے کے لئے اپنی تکلیف حکم کرنے کے لئے اس کا سہارہ لیتے ہیں یہی ان کی بہت بڑی مئربانی ہے کہ وہ ترقی کر رہے ہیں چاہے جس طرح کی اربو ڈالگی ترقی کر رہے ہیں جو ایک انسانیت کو مینجمنٹ دے رہے ہیں کہ ساری اس کو سکول دے رہے ہیں اور تسلیف دے رہے ہیں تو ہمارے پاس جب آپ مائنٹ کر ٹیلمنٹ کرتے ہیں تو ہر بیماریوں کے چاہے وہ ہارٹ ریلیٹیڈ ہے مائنٹ ریلیٹیڈ ہے آپ کی بونز ریلیٹیڈ ہے جائنٹ ریلیٹیڈ ہے سب کو جب آپ دیتے ہیں کچھ نہ کچھ لوگ ان میں سے پرمنل بیشی ہو جاتے ہیں کیوں ہمارے پاس تو پین کلر کوئی ایسی نہیں ہے کہ آپ جس پر دعویٰ کر سکیں ہمارے پاس تو سردد کی بیشی ہو کیا سیکو دعائیں ہیں کہ جب سردہ دعو اس کو دعائی سنیفٹ کرنے میں گسور ہوتی ہے لیکن ایسی کوئی دعائی نہیں ہے کہ ہم ایک دعائی دے دیں یہ سردد سیکھ ہو جائے گا نہیں ہمیں بھی اپنے مہمین پیسی میں دیکھنا پڑتا ہے کہ سردد کی صلویت کی ہے کس وقت زیادہ ہوتا ہے کس وقت کم ہوتا ہے اس کی روٹ کارس کیا بنتی ہے اس کے بات دعائی دیتے ہیں پھر اس کے مائن پہ داب دیتے ہیں تو وہ ہمیشہ ہمیشہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں اسی طرح آپ کا رومیٹیزم ہے آپ سائٹس ہے پھر آپ اس کی حسی电 이야기를 دیتے ہیں اور اس کے مائن پر جاتے ہیں اس کے مائن کو دیکھ کے جب دعائی دیتے ہیں تو وہیں دعائیں چاہے وہ ہماری کھا رہا ہے کھا رہا ہے پھر اس کو ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ اندر سے اس کے مائنڈ کی جو بیماری تھی جو وہ سوچ رہا تھا جو خود وہ انسان جو مائنڈ میں تھا وہ انسان تھا جو اس کا مزاج تیمپرامنٹ تھا وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا دیکھنے میں وہ معمولی تھی لیکن وہ اندر چلی جاتی ہے آپ کے لا شور میں ایسی فکس ہو جاتی ہے کہ آپ کے جو نربل کیمیکلز بن رہے ہیں آپ کی جو وہاں بیز ہے الفا ہے بیٹا ہے ٹھیٹا ہے جو تل رہی ہیں ان کو چیز کر رہی ہے آپ کی سوچ صرف چیز کر رہی ہے اس لئے زبردست کی سب کے دماغ کو کہ جس میں شاید سو ایک ہزار بلین سیلس سے موجود ہیں جو آپ کو اپنا کام کر رہے ہیں وہ کیمیکل بنارے ہیں مریض کی صحت منگ کے لیے مریض کے سسٹم کو چلانے کے لیے مریض کے میٹا بولک سسٹم کو رن کرنے کے لیے اس کو پٹول دے رہے ہیں اس کو جیسے پٹول کا مطلب اس کو تورا ہی دے رہے ہیں خون کے ذریعے اکسیجن کے ذریعے کیمیکل کے ذریعے اچھے کیمیکل پیدا ہو رہے ہیں لیکن ایک انسان کی سوچ جب آتی ہے بڑی پکی وہ فکس کرتا ہے تو وہی کیمیکل اپنے بندے کم ہو جاتے ہیں ان کی شکل چیز ہو جاتی ہے اور نیچے جا کے اس سسٹر کو بیمار کر دیتے ہیں وہاں ہماری میڈیسن کام کر سکتی ہے لیکن وہاں تک ہمیں جونڈا پڑتا ہے ڈیڈ آؤٹ کرنا پڑتا ہے سوچنا پڑتا ہے کریڈنا پڑتا ہے جب آپ اس کے سو سب کانشنس مائنڈ میں فکس خیالات تک پہنچے گے جو کہ پہنچنا بہت مشکل ہے ایک انسان کی انا ہوتی ہے ایک انسان کی شرم ہوتی ہے ایک ایسے خیالات ہوتے ہیں کو وہ نہیں بتا سکتے اس لئے کہا گیا ہے کہ جب آپ ہسٹری لے تو ہر سوال پوچھیں اور نیچ کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ ہر اپنی علامت ڈاکٹر سے شیئر کریں اور جب آپ وہاں تک پہنچتے ہیں اس کے سب کانشنس تک پہنچ جاتے ہیں جو فکس آئیڈیلز ہیں اس کے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں تب اس کا علاج کرتے ہیں تو اس کی شگر بھی بھی ٹھیک ہوتی ہے اس کا کینسر بھی ٹھیک ہوتا ہے اس کی کلونک ڈیزیز بھی ٹھیک ہوتی ہے لیکن ساتھ ہمیں اکثر ہمیں میاز انٹی ڈیازمیٹک بھی کرنا پڑتا ہے کہ جیسے آپ نے مینڈ کی دعائی بھی ہو سکتا ہے ہنڈر پرسنٹ وہ نہیں ملی ہمارے ایک ہی روبریک میں کتنی کتنی مینڈ کی دعائی بھی ہیں ہمیں اس میں بھی سیلیکش کرنا ہے کہ کون سی میڈیسن کو لے لی ہیں اگر وہ صحیح طور پر نہیں دے سکے تو ہمیں اگر روٹ کاز کوئی بن رہی ہے جیسے کوئی صدمہ ہے کوئی گریف ہے کوئی پشتاوہ ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہے کوئی فوت ہو گیا ہے تو ہمیں ساتھ اس کاز پر بھی دعائی بھی پڑے گی اور ہمیں ایک نظر آ رہا ہے کہ اس کو ٹی بی بھی ہوئی اس کی بچوں اس کو ماں کو ٹی بی تھی باپ کو ٹی بی تھی تو ہمیں انٹی میاز ٹیوبرکلیلپ سے بھی کرنا ہے اگر پیچھے سے کینسر بھی چل رہی ہے تو ہمیں انٹی میاز کازی رسن سے بھی کرنا ہے اگر سورہ شیفلز کوئی اسی چل رہی ہے سرکوٹک کی تو ہمیں پھر سلفل مرکسال اور میڈورینم تھوڈا بھی دے گی پڑے گی لیکن بازگار اگر ہنگر پرسل آپ کی بینٹ کی سیمٹم مل گئی ہے تو وہ سیمٹرم اگر روٹ کا بھی شاملی نہیں ہے وہ سارے میاز کو انٹی کرتے ہوئے بریز کو سید کی راستے پر چلا دیتی ہے کتنی رفعہ ایسا ہوئی تو آج جو مائنٹ کی سیمٹرم ہے وہ ہے بڑی مزیدار ہے ایئر کیسل ایئر کیسل کہتا ہے نا ہوائی کیلئے بنا نا اس کو سیوریزنگ بھی کہتے ہیں کہ اپنی سوری پر لگا ہوا ہے جناب ایک کی سوری جب آ رہا ہے میں نے یہ کیا جی میں یہ کرتا رہا ہوں جی میں یہ کرتا رہا ہوں میں یہ کروں گا میں وہ کرتا رہا ہوں میں وہ کرتا رہا ہوں آپ کے بعد بریز آتے ہیں کہ میں یہ تھا میں یہ تھا میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا میں یہ کرتا چاہتا ہوں میں یہ بیزنس کروں گا آپ بھی یہ کریں یہ داکٹر کو بھی بچ کر دیتا آپ بھی یہ شروع کر دیں اچھا پڑا داکٹر کی پریکس چلتے ہیں اس کو بھی کہہ رہا آپ بھی یہ شروع کرتے ہیں ایسے بھی بریز آپ کے پاس آتے ہیں خود گاڑیوں کا کام کر رہا ہے گاڑی اس کے ساتھ زندگی میں دس نہ بیچی ہوں لیکن وہ ایسے بات کرے گا جیسے اس کا پورا آٹرو موبائل کا ایک اور آٹرو موبائل کا ایک شوروم ہے اور گاڑیا کروڑوں کی بیتری ایک روڑوں کی جاری ہے بات اس طرح ہو ہوای کلے بنائے گا کہ آپ بھی پریشار ہو جائے گے اور پھر پوچھیں گے اچھا گاڑی کتنے کی مل جائے گی کتنا کبھائی ہوتی کتنی برشت ہوتی ہے اور پھر کہے گا آپ بھی شروع کریں گے ساتھ تو ہوای کلے یہ عام لوگ بنتے ہیں ہماری اور سے بہت بناتے ہیں ہماری جوان ہوای کلے بہت بناتے ہیں کہ میں ڈاکٹر بنوں گا میں انجینئر بنوں گا میں یہ کام کروں گا میں کلو ارپیہ کماؤں گا میں صلاح کام کروں گا شادی کروں گا تو ایسی لڑکی سے کروں گا جو کسی نے دیکھی نہیں ہوگی اتنی خوبصور لڑکی ملے گی اتنی پڑی لڑکی بنے گی خود چاہے وہ پڑا نہ ہو لیکن ہوای کلے شادی کے بھی بنے ہیں تو جب ہوای کلوں کے لیے آئے گے تو آخر اس کو مرض کوئی بھی ہے پہلے آپ اس کو جو سیرازی کے دعائی دیں گے تو وہ دعائی کام کرے گی اور اس کے باقی پرادم بھی چیف ہوں گی انشاءاللہ یہ کتنی چھوٹی سی بات ہے ہم اس کو درو کر دیتے ہیں ہم سوچے گپ لگا رہے ہیں لیکن آپ دیکھیں ایک دفعہ دو دفعہ اس کا روٹین ہی یہ ہے اور اگر آپ اس کے ساتھ کوئی گھر کا بنگا ہے گھر سے پوچھیں کہ یہ ایسی بارتے گھر میں کرتے ہیں کہتے ہیں یہ آپ کے ساتھ سے تو کام ہے گھر میں اس سے بھی زیادہ کر رہے ہوتے ہیں اس سے جو بھی چھوڑ رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں تو جب وہ ایر کے اصل بن رہے ہیں ایسے تو پھر آپ اس کو جب دعائی دے گی چونکہ اس سے فکس کر لیا ہے میں نے یہ سوچ رہا ہے میں نے یہ کر رہا ہے یہ پروگرام جیسا بناؤں گا ایسے شاد بھی کروں گا بزنس جیسا ہوگا فلاں کے پاس مرسیڈیز دی جائے میرے پاس دو ایم وی ہوں گی ڈی ایم 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 ڈی ہوں گی میں مرسیڈیز رکھوں گا لیکن اس کے پاس اس وقت سیون ٹی بھی نہیں ہے تو ہوای کے لئے بنا رہے ہیں تو ہوای کے لئے سب سے پہلی دوئی سلسل ہے اب یہ ضروری نہیں ہے کہ سلسل کی ساری سمٹم اس سے بوجود ہیں ایک مائن ڈوبرک سٹرانگ قسم کا آپ کو مل گئے تو ضروری نہیں ہے کہ ساری سمٹم ہوں لیکن آپ پوچھیں گے سلسل کی سمٹم ملیں گے سب سے بڑی سلسل کی سپٹم ہوگی جھوٹھا آدمی ہوگا اپنے بیان سے بکرنے ہوگا اپنے بیان سے بدلنے والا گندہ رہنے والا میچھا کھانے والا یہ بھی ملنگ جب پوچھے گے کیونکہ یہ آپ کہیں کہ آپ نانا پسند کرتے ہیں کپلے پسند کرتے ہیں نہیں کہیں گے آپ کسی طرح بچوں سے پوچھیں کہ یہ ماں سے پوچھیں یہ نہ آتا ہے بچہ کہے گا ہاں میں روز آتا ہوں ماں کہیں گے کہاں نہ آتا ہے یہ تو نہ آتے نہیں کم باکر اس کو دھکا دے کے چھوڑ کے آتے ہیں تو ایسی سمٹم کون بتا گا ایک بچہ نہیں بتاتا ہے جو اس کی سمٹم سوٹ نہیں کر رہی تو بھرا کہاں سے بتائے گا لیکن آپ کو نظر آئے گا اس کے کپڑے صحیح پریس نہیں ہوں گے اس کے بوٹ صحیح پالش نہیں ہوں گے اس کے چیرے کی قد و خال اس کے چیرے کی اس کی زید کی صحیح خط بھی بنے ہوں گے تو صرف فرسان میں بزر آ رہا ہوں گا دوسری دعای اس کی ہے کہنا بس لڈی کا کہنا بس لڈی کا میں بھی مریض چپلی کر کے باتے ہیں بولتا تو بولتا ہی جائے گا ایک سنتنس ختم ہوگا تو دوسرا سنتنس شروع کرے گا آپ کی فیملی میں ہوں گے آپ کے رشتداروں میں ہوں گے کہ جو لوگ کہتے ہیں یہ بول بھی ہونے دیتا جی یہ جس محفظ میں جائے بولتا ہی ہی رکھتا ہے ٹھیک ہے جی ایک سنتنس ختم کرے گا دوسرا شروع کرے گا دوسرا ختم کرے گا تیسرا شروع کرے گا تیسرا آپ اپنا واقعہ سنا رہے ہیں اس کو اپنے واقعہ یاد آ رہے ہیں بیچ میں وہ آپ کے واقعے کی بیچ میں اپنا واقعہ سکت کرے گا تو اس کی کینا بس لڈی کا بھی ہے اور تیسری بڑی گئی چائنہ بھی ہے اور اگر آپ دیکھیں کہ سرفر کینا بس لڈی کا چائنہ میں سے کونسی دعائی بن رہی ہے وہ اس کو ہائی پردنسی بھی پہلے دے دیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہی دعائیں کام کرنا شروع کر گئی جو پہلے نہیں کر رہی کی آپ نے پہلے دی ہوئی ہے ان کے اسواد موجود ہیں یہ بھی کہ سال پہلے شے مینے پہلے کہاں ہافتہ پہلے دو ہفتہ پہلے کہاں چار ہفتہ پہلے دو میینے پہلے تین مینے پہلے آپ نے بیٹھیا کہ کینے کام کرکے ہو رہی ہے ان کے اسواد بھی موجود ہیں آپ دیں گے چھائنہ دیں سرفر دیں کہنا بس لڈیا دیں تو وہی سے ارتا کام شروع ہو جائے گا جس آپ دیکھیں کہ ہم ڈیڈیم دیکھتے ہیں سرفر ویسے بھی دیکھتے ہیں کہ کام کرتے کے بھی ضائع روم جاتی ہے تو وہ ایکٹیویشن کو زیادہ کرتی ہے ضائع کے اثر کو انہانس کرتی ہے اور مریض کا بیسری شروع ہو جاتی ہے جب آپ پر ایکٹلی اقاری انٹو سیلیکشن فرام مائنڈ سیمٹم سے دیں گے تو پھر آپ کو اس کا ریزر بہت اچھا نیلے گا لیکن یہ چوڑی چوڑی سیمٹم چوڑی چوڑی ہم سیمٹم چھوڑ جاتے ہیں یہاں تک کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ کرے پھر آپ آگے چلیں گے اگر ذہن میں بولتا نہیں ہے پکاتا ہے تو اس کی ایک باری اور شابل کریں گے جس کو ایناکارڈیوم کہتے ہیں ایناکارڈیوم والا جیل میں خیالات رکھا ہوتا ہے ایک خیال دوسرا خیال تیسرا خیال چوترا خیال ڈبل مانگیڈ شپل مانگیڈ چسرا مانگیڈ وہ فیصل نہیں کر پا رہا میں نے کرنا تو کیا کرنا ہے تو وہ پھر ایناکارڈیوم بھی ہوگی لیکن اگر خیالی پلاو ہیں وہ اور تھی ہوتی ایئر کیسے ہوایی قلعہ بنانا ملک کے اس لئے مضبوط وہ خیالات کرتا ہے کہ قلعہ بنا دیتا ہے اس کا فکر اس لئے مضبوط خیالات ہے اس کے جو کہ کام حقیقت بھی نہیں ہے کہ وہ قلعہ بنا دیتا ہے خیالات کی وجہ سے اس بزنس کا ایتنا مضبوط قلعہ بنا دے گا اس کو پھر آپ ایئر کیسے ہوای قلعہ کیلے کے لئے اور کوئی سوارا 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 اور ایک ایسا خیال ہے اور باز کاتھ ایسا ہوتا بھی ہے کہ آپ در دوائی دیتے ہیں سلفر ٹائٹ کی تو اس کی سکن کی سیمٹمز ایگریویٹ کر جاتی ہیں اصل میں دوائی سے نہیں ہوتی سلفر کا وہ سائل ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے ہماری سلفر اور دوسری سلفر میں بڑا فرق ہے ہماری سلفر پر نلٹائز ہے وہ نقصان نہیں کرتی کیور کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب پیشن آپ کے پاس آتا ہے تو اس کے اندر وہ مل دماؤتا ہے سپریس کیا ہوتا ہے کتنے سالوں سے بچہ ہے اٹرپک ڈرمٹاٹس کا ٹھیک ہے کنجینٹل ایکزیما کا پیدا ہوا سا اس کا اقزیما چل رہا ہے اس کو دوائیاں دے دے کے دوائیاں اوپر لگا 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 کے آئند میں لگا لگا کے اس کا مرض دوائی دوائی دیتے ہیں تو دوائی کا سائل ایفیکٹ نہیں ہوتا اس کا مرض باہر نکر رہا ہوتا ہے جب باہر نکلے گا آپ کی دوائی جب کام کرے گی قوت مدافق کو سٹران کرتی ہے تو قوت مدافق میں اس کو صحیح راستے پر لانا ہے صحیح ٹریک پر لانا ہے اور صحیح ٹریک پر لانے کیلئے اس کو ایک دفعہ اگریبیٹ ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ کی دوائی مائنڈ سے سیلیکٹڈ ہے تو پھر اگریبیشن نہیں ہوگی یہ یاد دکھو اگر مائنڈ بیچ میں آرہا ہے جیسے ایک بچہ ہے آپ کے پاس آگئے آپ کو سرفر کی سکتر میں اس کے ہاتھ بھی گرم پاؤں بھی گرم جساں بھی گرم لیتا ہے خارج بھی ہے اور خارج کے ٹیم بھی ایسے ہے رات کو ہے صبح دس پر کے قریب ہے اور لیکن وہ بچہ اگر مائنڈ میں کیموں ملا ہے تو پھر آپ اس کو پہلے کیموں ملا دیں گے پھر سرفر دیں گے آپ کے پاس کلانک بچہ آ رہا ہے کیسے آتے ہیں بچے آپ کے پاس کنجینٹل ہی ہوتے ہیں تو آپ اس کو سرفر بن رہی ہے اس کی گریفائٹس بن رہی ہے اس کی مزیدیم بن رہی ہے اس کی نظر آتے ہیں ہم دیتے ہیں وہ بچے اکثر اشید نہیں ہوتے ایکویل ڈوائی برنی گریفائٹس آپ پوچھیں اوزنگ سٹیکی ہے سٹیپ چپی ہے گونگ دے میں جھوڑتی ہے ہاں بھی جھوڑی ہے آپ گریفائٹس دیں گے نہیں کام کر رہی ہے مزیدیم دیں کہ اس کے نیچے سکیل کے نیچے اس کے نیچے پس ہوتی ہے پامی ہوتا ہے کوئی ایگزلیشن ہوتی ہے اس کے نیچے آپ مزیدیم دے رہے ہیں وہ نہیں کام کر رہی تو اس سے پہلے آپ کو اگرکرانک آئے گا کہا ہے وہ بچہ ہے دو سال کا اس کو شروع سے پرابلم ہے اس کو پہلے مائنٹی سٹیپن دے کے پھر مزیدیم دیں گے پھر گریفائٹس دیں گے پھر سلفل دیں گے تو کوئی ایگریویشن ہوتی ہے ایگریویشن ہوتی ہے کہ ہم سلفل دیتے ہیں سلفل کی وجہ سے بھی ہو رہی گریفائٹس دے رہے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہوتی جب آپ مائنٹ کے سو کریں گے تو اس کو پھر ایگریویشن نہیں دیں گے یہ سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا یہ اسی بیماری تو اسی ایگریویشن کرتی ہے لیکن جب مائنٹ کے دیں گے تو اسی ایگریویشن نہیں ہوگی کہ وہ آپ سے بھاگ جائے کہ اس کو دوبارہ کوئی نہ کوئی دعائی پھر ایلوپاسی بدانی پڑے آپ دیکھیں نا ایگریویشن کیا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں شادیوں پہ کیا حال ہوتا ہے جب کھانا کھلتا ہے تو کچھ لوگ کھانے پہ ایسے ٹوٹتے ہیں جہاں سب کچھ کھا جائیں گے اگر ایک شادی پہ تین سو بردہ ہے تو یقین ان تیس بردے گھر آکے الٹے ہوئے ہوتے ہیں کوئی جناب نقصوہ میکہ کھا رہا ہے کوئی پلسٹیلا کھا رہا ہے کوئی انٹرکولم کھا رہا ہے کوئی جناب وہ کیا نام ہے اس کا کیپسور کھا کے گھر سے جا رہا ہے میپرازول کے گھر سے کھا کے جا رہا ہے ٹھیک ہے کہ شادی پہ جا رہا ہے تو جب اوور اٹھیک کرے گا تو کیا ہوگا جب گھر آئیں گے تو ایک آدھوٹی کرے گا تو ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ اوور جو چیز ہوگی ہے وہ دیکھ لیئے تو ٹھیک ہوگیا ہے چاہے نقصوہ میکہ نے نکال دی چاہے پلسٹیلا نے چاہے میپرازول چاہے کسی میکہ نے نکالی ہے اس کو سکون دیا ہے دیکھے لگا وہ چیز نہیں نکلی ہرسپیٹل چلا گیا وہاں اس کو ڈریپ لگائی اس میں پینکیلر اس میں میدے کی ضائع جال دی اس کے میدے کو وہیں پرجام کر دیا گیا اور وہ بیٹھا بٹھا ایک مریض میدے کا بننا شروع ہو جاتا ہے بجوور بجوور ہی اس اس اگر نہ نقص کام کری ہے نہ پسٹیلا اس کو گھر لے جائے انہوں نے انجیکشن لگانی ہے انہوں نے بوٹل ڈریپ لگانی ہے اور پھر کیا ہوگا کہ ہر تین مینے بعد اس کو پھر اسپتہ جانا پڑے گا ہر تین مینے بعد جا رہا ہے جب کچھ کھا رہا ہے آپ کو کھا رہا ہے کہ وہ کھانا چاہتا ہے پاغنوں کی طرح وہ نہیں دیکھتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اس کو بھوک اتنی ہے اس کی لادش اتنی ہے اس کو آپ ایڈیز کہنا ڈینیزز دیں اس کو آپ برائی اونیاں دیں اس کو آپ سرفر دیں بھوکوں کی طرح کسٹوں کی طرح درندوں کی طرح ریونس ہنگر جس کو کہتے ہیں اس کے لئے یہ دعائی دیں گے تو اس کی جو ریونس ہنگر ہے جو اس کی کھانے کی لادش ہے وہ کم ہو جائے پھر ایسی ڈوبر کے نہیں آئی کھائے گا سب کچھ تو اس لئے آپ دیکھیں کچھ لوگ ہیں وہ بڑا پراپر ہی سب کچھ چکھیں گے تو آپ سب کچھ لے لیں گے لیکن کچھ لوگوں نے پہلے پریٹ پوری بوٹیوں سے بننی ہے پھر چاولوں سے بننی ہے پھر تکوں سے بننی ہے پھر کبابوں سے بننی ہے اور پھر کچھ فائل والا مٹن آگیا وہ بھی نہیں چھوڑنا اور پھر اس کے بعد سویٹ کی باری ہے گی اور اس ٹیبل پر ان کی آدھی سے زیادہ پریٹ برشید پہلے چاول کی پڑی ہوگی گوشت کی پڑی ہوگی میسے کی بھی چھوڑ کے آئیں گے اور جا کے پیپسی پی رہے ہوں گے اور پیپسی کے ساتھ اگر ان کو نظر آگیا کلفا مل رہا ہے پیپسی چھوڑ کے کلفا کھانا شروع کر دیں گے اور ان کو نظر آگیا پاڑ میں مل رہا ہے سب کچھ چھوڑ کے دو دو پانتھ آئیں گے تو کیا بنے گا مجھے بتائیں تو یہ طلب یہ خواہی آپ کی کام ہو جائے انشاءاللہ پھر یہاں آپ یہ آگے دیکھیں تو یہاں مائن کرے گے تو انشاءاللہ ٹھیک ٹھیک ہوئی ہے تو کس سوال یہ بھائی یہ بھائی یہ بھائی اسی بھائی اسی بھائی اسی بھائی اسی بھائی بڑا ہوگا یہ فلسفر ہیں اس کو فلسفر دیکھیں ایک ہوتا ہے فلسفر جسے پی ایس جی کی ہوتی ہے اپنے کام کا سکالر ہوتا ہے اپنے کام کا مفقر ہوتا ہے اسے ریسرچ کی ہوتی ہے اسٹیڈیز کی ہوتی ہے بکس لکھی ہوتی ہے کتنا کو جسے لکھ کے پیش کی ہوتا ہے پھر وہ سکالر بنتا ہے ہم جو زیادہ بولے اسی کو فلسفر کہہ دیتے ہیں کہ کبھی کوئی بھی کوئی بغیر دلائل کے بغیر ثبوت کے بغیر پروف کے بغیر ایکسپیریمنٹ کے بولتا چلا جا رہا اس کو بھی فلسفر کرتے ہیں تو اس لیے فلسفروں کی درائی سب سے بڑی فلسفر ہی ہے فلسفر یہ ویسی فلسفر ہوتا ہے جیسے کچھ ویسے ہی نجومی ہوتے ہیں کچھ بڑے نجومی ہوتے ہیں جو بڑے بڑے ہوتے ہوتے ہیں کتے کتے پیسے لے کے لیکن کچھ نجومی راجہ دوار میں بیٹھے نیچے بیٹھ کے ہاتھ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کا ہاتھ بیٹھے ہوتے ہیں ہوتے والے بھی ہوتے ہیں رہا اور کوئی کوششن جی 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 سائنس ہے ٹھیک ہے حقیقت ہے چل رہی ہے صرف یہ ہے کہ اس کو بہت سے لوگ فراد سمجھتے ہیں جب وہ فراد سمجھیں گے تو اپلائیس نہیں کریں گے مشید نہیں خریدے گے اور اگر وہ سمجھتے بھی ہیں کہ فلان ڈاکٹر صاحب ہے وہ بڑے کامیاب چل رہے ہیں ڈاکٹر آبی صاحب ہے وہ فراد سے کامیاب چل رہے ہیں وہاں وہ ڈائیگلوزز ان کی بڑی کامیاب ہے تو کوئی ڈاکٹر کیا میں بھی لوں جب کی بڑی اس کی سنیں گے کہ آپ کا چھے سے آر لاکھ کا وہ ازنا سے آرہ مزدہ وہ ہی بڑے کامیاب چل رہے ہیں لیکن اصل میں کیا چیز ہے کہ آپ کی سوچ یہ ہے آپ کی سوچ آپ کو کہاں تک لے کے جا سکتی ہے اور اس کا جو بٹنوں کا نمبر ہیں جس کو کوڈ نمبر کہتے ہیں میں اس کو کہتا ہوں کہ وہ ایک عداد و شمار کا فریکنسی کا ہومیوپیتک ہو رکھ زندہ بھی کرا سکتا ہے کہ عام آدمی اس کو یقین نہیں کرتا ہے لیکن پڑے سے پڑا آدمی پڑا لکھا وہاں بیٹھا ہوتا اپنا ٹلیس بھی کرا رہا ہوتا ہے جس کو فرق نہیں پڑتا وہ یقین نہیں کرتا ہے اس کو فرق پڑے گا تو وہ جو بھی بشی رکھی ہمارے پاس اگر کوئی آدمی آج ہے انپڑا پڑا لکھا ہے ہم صرف ہی ٹھیک ہوگا تو کہے گا وہ ڈاکٹر بکار ہے میں اترے عرصہ خیاب ٹھیک ہی نہیں ہوا اس کو ایک بھی کوئی دور سے جہاں دعائی دے رہا ہے وہاں سے فرق پڑ گیا اس کے لئے وہ ہی ڈاکٹر کی عزت ہے وہ ہی ڈاکٹر کا وہ اس کو ڈاکٹر کرنے گا در حال وہ اپنی جگہ ایک چیز ہے لوگ اسے کام ہٹھا رہے ہیں کام کر رہے ہیں اور جس ڈاکٹر کی جس میں وہ رجانی کپوٹر رکھا ہوا ہے اگر اس کی سوچ اس نکتے پہ ہے کہ وہ کوڈ ملا کے وہ اس کے پر اس کو لائک روز کر سکتا ہے تو اس کا ذہن وہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ جہاں تک اس میں جانا ہے اور جہاں اس کی سوچ جاتا ہے آپ دیکھ رہے کہ جہاں دیانک والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں کچھ کام دیکھ رہے ہیں یہ ایسے ہی ہے جس سے آگ کے دس ہومیوں پہتھ ہیں سب کی ایک ایک ہے ایک اکردک اتنا چل رہا ہے لیکن دوسرے چل ہی چل رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بھی ایک دیر ہے کہ آپ نے سسٹم کوئی بھی بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے بھی کہ آپ کو جو لکھ کے بیٹھے جتاں مل رہے ہیں وہ بھی مل رہے ہیں یہاں محنت کر رہے ہیں محنت کر رہا ہے وہ اسے پہ آپ کو آگ جانا بھی جانتا ہے کوئی کوسٹن محنت کر رہا ہے محنت کر رہا ہے محنت کر رہا ہے کہ کام وہ کرتے ہیں آپ نے کامائی سمٹم پہ لیکن ایک اس کی جنرل باڈی کی یا ٹیٹیکل بھی اس کی ہے جیسے آپ نے کامائی سمٹم پہ دے رہا ہے اور یہ سمٹم پہ دے رہا ہے تو ایک آسکر اس کو دے رہا ہے ایک ہی میڈیسن ہے اس کو وہ اس نے بنیاد بنا کے اس کی جنرل باڈی کی سمٹم دے رہا ہے تو اس کو ایک ہی میڈ سے دے رہا ہے دیکھیں جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں کہ سلفر اس کی دوائی بن رہی ہے لیکن وہ سمٹم پہ دے رہا ہے مائنڈ کی بھی بن رہی ہے نا مائنڈ کی بھی بن رہی ہے اور ویسے بھی سلفر اس کے دے رہا ہے لیکن اس کو سلفر کی جیسے یہ ایرکیسوری سمٹم پہ پتہ ہی نہیں ہیں سکین کی سمٹم مل رہی ہے تو جب وہ دے گا تو مریض تفصیح ہوگا انشاءاللہ دوائی تو وہ گئی ہے اور معذیت کے ساتھ ہمارے کچھ ڈاکٹر جب ایسی دوائی سلیکٹ کرتے ہیں کہ ان کو مائنڈ کی سمٹم پہ نہیں پتہ ہوتا لیکن وہ اس کی ملڈیٹریز پہ یا اس کی لوکل سمٹم پہ یا اس کی کسی اور سمٹم پہ وہ دوائی سلیکٹ ہو چکے اور وہ بھی بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کیسے ٹھیک ہو گیا اور آپ دیکھیں کہ بھی آپ اس لیے محنت کرتے ہیں اس لیے محنت کرتے ہیں محنت کرتے ہیں آپ نے ریپرٹری کھول لی آپ نے ریفرس کھول لی ہے آپ نے دیکھ دیا مریض کو بٹھایا گنڈا ہو گیا سمٹم پوچھی اگلی دفعہ پھر سمٹم پوچھی نہیں تھی اسی دفعہ پھر نہیں تھی کیونکہ آپ کی وہ میڈیسن پکلی دی جاری جو مائنڈ میں ہے لیکن کئی دفعہ اب بیالہ دونا عام طور پر بلڈ پیشن کے مریض کو دے دیتے ہیں پوری بلڈ پیشن بلڈ پیشن کی ہوتے ہیں ٹھیک ہو جانا چاہیے لیکن جب بیالہ دونا اس کی دوائی بنتی ہے تو وہ کی ہو جائے جس کی نہیں بنتی تو وہ نہیں ٹھیک ہوتا بھکتی طور پر وہ تھوڑا سا نیچے کرتا ہے شیزت کو کم کرے گا لیکن اگر بیالہ دونا کی سمٹم اس کی مینٹری مل رہی ہیں تو اس کا وہی بلڈ پیشن پرمنٹلی بھی ٹھیک ہو جائے کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہم نے بیالہ دونا صرف بلڈ پیشن کے نام پر دے دی تھہرہ پیشن کے بھی اس کو دے دی اسے اگر سمٹم نہیں بھی بنتی تھوڑا سا اس کو نیچے کرے گا لیول کو بلڈ پیشن کے لیکن اگر بیالہ دونا کی سمٹم اس کی ہیں مائنڈ والی تو پھر اس کو مکمل طور پر کرے گا وہ دکٹر کو پتا نہیں ہے اس سے وہ دیا کہ بلڈالائن دے دی نیچے سمٹم نہیں لی لیکن اگر نیچے سمٹم مائنڈ کے مل گیا تو وہ اس کو کور کرے گی گلڈالائن کے سمٹم مل گیا تو اس کو کور کرے گی مل گیا تو اس کو کور کرے گی لیکن جب اس سے یہ سوچا ہے کہ میں تو بلڈ پر دے رہا ہوں دوائیت اس کی کوئر بنتی ہوگی لیکن بن رہی بلڈ ہونا ہے میں نے انہوں نے پھر چھیک بھی کر دیا لیکن اگری دفع جب آیا اس نے بلڈ ہونا بھی کوئی اور دے دی لیکن اس کی دوری بلڈ ہونا بن دی تھی اگر وہ دوبارہ بھی اس کو دیتا اس کا بلڈ پر ہیپس کی کوئی جو اور جڑا اور ہم آگے چلتے ہیں ہمارا جو آج کا سبجیکٹ ہے ہماری میڈیسن ہے میڈیسن ہے سہری فیرہ اور یہ دیکھیں جو میڈیسن ہے یہ ہمارے ذہن میں آجاتا ہے پھر لیور پھر ہمارے ذہن میں لیور آجاتا ہے حالانکہ اتنی زیادہ یہ ڈاکٹر ڈیوز نہیں کرتے جیسے یہ ڈیوز ہو سکتی ہے جیسے جانلیس کے ہیپرٹرس کے علاوہ بھی یہ ڈیوز ہو سکتی ہے کئی ایسے بھی باریاں ہیں جس میں یہ ہو سکتی ہے جیسے اگر کسی کی بھوک میں کوئی ختم ہوئی ہوئی ہے ماری کا اس سے بڑا اچھا کام کرتی ہے اگر کسی کو شوڑڈر 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 بریٹ کی آس پاس درد ہوتا ہے تو آپ یہاں ماری کا بھی دے سکتے ہیں ایسے آپ کو پتا ہے کہ رائٹ شوڑڈر کی اور دوائی ہے تیویڈونیم ہے سنگلریہ ہے پیچھے بریٹ کی دوائی ہے چینو پولیم ہے لیفٹ کی آپ کی اور دوائی ہے چینو پولی ہے تو ماری کا جو ہے یہ آپ کے دونوں شوڑڈر بریٹ شوڑڈر پہ درد ہوتا ہے گردن کے ساتھ نیپ آس نیٹ پہ جو کہ عبوباً سروائیکل سپولیلوزز کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پر بھی آپ ماری کا دے اس کا ریزل دے سکتے ہیں یہ اچھا کام کرتی ہے پھر وہاں پہ بڑا اچھا کام کرتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ میوکس ممبرینز پہ بڑا اچھا کام کرتی ہیں جہاں جہاں میوکس ممبرینز ڈسٹرلگ ہوتی ہیں کسی وجہ سے ان کی سویلنگ ہے تو وہاں پہ اب میوکس ممبرینز جب اس کی خاص سمٹم ہے اس کی کہ میوکس اس کی جہاں پہ ہوگی اب میدے میں آپ کو نہیں پتا کس کلر کی ہے کس طرح کی ہے اور اگر کئی اور ہو رہی ہے آپ کے یوکی آئی میں میوکس بن رہی ہے آپ کے انٹرسٹین میں بن رہی ہے آپ کے خرار پہ بن رہی ہے آپ کے لنگز میں بن رہی ہے لیکن باہر نہیں آ رہی لیکن جب باہر آئی گی تو اس کی جب میوکس ہوگی وہ ٹینیشیس ہوگی سٹکی ہوگی ریز دار ہوگی ٹپ ٹپی ہوگی اور اس کی جو خاص سمٹم ہے کہ یہ اس کی جو میوکس باہر نکالے گا تو ساتھ اس کو مرسلی ہوگی باقی عام دیکھیں آپ لوگ میکس نکالتے ہیں ایکسپیکٹوریشن کرتے ہیں فرم نکالتے ہیں تو مرسلی نہیں ہوتی لیکن اس کے ساتھ آپ کو مرسلی ہوگی یہ اس قسم کی ٹپی ہوتی ساتھ کہ جب آپ اس کو لکھا لے گئے تو اس کی مرسلی ہوگی اور پھر اس کی میوکس میں دیکھیں کہ اس کی میوکس جان بھی ہوگی وہ آپ کو ییلو درانا شروع ہو جائے گی پہلے اب آپ میکس تو نہیں دے سکتے اندر کی اگر باہر نہیں کر دیئے تو وہ ییلو ہوگی سٹکی ہوگی اور اگر آپ زبان کہیں گے مو کھولو زبان اوپر کرو زبان اٹھائے گا سب لنگلی اس کا میچے دیکھیں گے تو وہ سارا تیرہ تیرہ ہوگی اس کا جب جرکان ہوتا ہے تو سب سے زیادہ سکن تیل جس کو برونزک تیل کہتے ہیں ییلو جس طرح ایک میٹل ہے برونز اس طرح کی وجہتی دار اور سکیلیرہ آپ کے سب سے پہلے اس دعائی میں سکیلیرہ یہ جو آپ کی آنکھ کے سفید حصہ ہے آئی سکیلیرہ یہ جب بالکل ہی ییلو ہو جائے تلداز ییلو پھر بھائی کا کام کرتی ہیں جیسے تو ہر جرکان میں آپ کا سکیلیرہ جیلو ہو جاتا ہے کیونکہ جب سخت ہوتا ہے لیور فیلور میں ہو جاتا ہے تو پھر یہ دعائی وہاں پہ اچھا کام کرتی ہے تو اس کے لئے آپ یہ دیکھیں کہ اس میں میں بارہاں دی ہے کہ پین ان رائٹ ہائپو کانٹیکریجر یہاں پہ جو پین ہوتا ہے اس کا یہ آپ جب دیں گے تو یہ بہت ہی کامیاب ہے کہ اگر کوئی وجہ بھی ہے تو لیور کے پین کی رائٹ ہائپو کانٹیکریجر پہ آپ کو ہو رہی ہے یہ 90% کام کرتی ہے دوسرے نمبر پہ یہاں کے پین رائٹ ہائپو کانٹیکریجر یہاں بھی جگہ جو یہ جگہ ہے جہاں آپ کا لیور ہوتا ہے آپ کا پتہ یہاں ہوتا ہے یہاں آپ کا لیور ہوتا ہے یہاں پہ دلف کی صورت میں میری کا بڑا اچھا کام کرتی ہے اور ٹیلیا دوسری دوائی اگر اس حصے بے ضلد ہے تو ٹیلیا بہت اچھا کام کرے گی آپ کا یہ پین وہ بالکل وزن منٹس وزن آورز وہ ٹھیک کرتی ہے اور اگر پینز آپ کا ٹیس لگ رہا ہے ٹیسیں پڑھ رہی ہیں ٹیزنگ پیر ہے اور پھر آپ یہاں پہ بیلہ ڈھونا دیں گے تو وہ بڑا اچھا کام کرے گی اور کوئی بھی مرس شروع ہوا رہا ہے چاہے اس کو فیٹی لیور ہو چکا ہے چاہے اس کو فیٹی انفلیٹیشن شروع ہوا چکا ہے چاہے اس کو ڈی فیوس لیور ہو چکا ہے چاہے لیور سٹیٹوسیز ہو چکا ہے چاہے اندر یاد رکھیں گا کہ کوئی میس کی ڈیویلیمنٹ شروع ہو چکی ہے تو یہ دعائیاں شروع بے صور ہونگی تو اس کی وجہ سے ضرد ہوتا ہے یہاں پہ یہ دعائیں دیں اگر سلل پیر ہے ٹیز پیر ہے ٹیز پڑھتے ہیں تو بیلا دولنا بڑا اچھا کام کرتی ہے اور میریکا اور ٹیلی آپ دیں آپ کو کلٹرول ملے گی انشاءہ اور اٹرا سوڈ کرائیں گے تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی باسٹ ویلپ شروع ہوگی ہو کوئی انلارجمنٹ آپ کی ریپیٹو بگیلی شروع ہوگی ہو تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے کوئی سسٹ بن رہی ہو جس کی وجہ سے دار ہوتا ہے اور ایک بڑی خاص دعائی آپ کو بتاؤں چاہے آپ اس کو لیور کی کوئی پرابلم ہے یہ ہماری ہومیوپیسی کی کوئی کریٹرسٹک آپ کہیں کریٹرسلنگ پیٹولر سپٹم ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پھر کام کرتی ہیں اب کچھ برید آسے ہیں آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ آپ کے پاس کھڑے ہیں ان کو جگر کی پرابلم ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے وہ یہاں پہ آپ کو کہے گا ایسے کہے گا مجھے یہ دل ہوتا ہے یہ جو جگر ہے یہ یہ دیکھیں اس کی بومنٹ دیکھیں کہہ رہا ہے کہ یہ جگہ یہ والی جگہ اور یہ جگہ جب وہ ایسے کرے گا رب کرے گا تو پولڈو فالم کے علاوہ کوئی دعائی کی آپ کے پاس کہ وہ اس قسم کی اس کو پیر کو ختم کر دے اگر وہ ربنگ کر رہا ہے ربنگ کر رہا ہے تو آپ کا انلاعجمنٹ آف لیور ہے جس کو ہم ہیپارٹر مگیلی کہتے ہیں اگر آپ کا فیٹی لیور ہے اور اگر آپ کے اندر کوئی میس کی ڈیویلمنٹ شروع ہو گئی ہے کینسر کی شروع ہو گئی ہے ایک سی سی شروع ہو چکا ہے اگر وہ ایسے کر رہا ہے تو پولڈو فالم بڑا اچھا کام کرے گی یہ پرکولر ہے اس کی پولڈو فالم کی اور یہ کام بھی کرتی ہیں اور اسی طرح آپ بھائی ریکہ میں دیکھیں کہ آپ کے پاس اکثر پیشل آتے ہیں کہ دین نہیں آتی دین بڑی پریشانی میں ہے پرورٹل سلیپ ہے انسومنیا ہوا ہوا ہے تو آپ بھائی ریکہ اس کو دیں اس میں نیند بھی آنے شروع ہو جاتی ہیں ایک خاص میں آپ بتاؤں بڑی مزیدار ہے آپ دیکھتے ہوں گے آپ ہستے بھی ہوں گے لیکن کیا کریں سمٹم اس سمٹم بدانی بھی ہے دیکھنے بھی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کچھ سو لوگ ایسے ہیں یہ بڑی کام کی سمٹم ہے کہ جن کی ویلڈ پاس ہوتی ہے چلتے پھرتے درہ سے دو قدم اٹھے آوال خالی جو اسارے سننے والے اسپڑے کیا کر لگا ہے بچے دو ریشور مچا دیا ایسا ہوتا ہے تو یہ ایک بیماری ہے کہ چلتے پھرتے جب بھی ویلڈ پاس ہوگی اس کی دوائی مائلی کا ہے سب سے پہلی دوائی اور یہ ایسے بریز بہت ہے جو کہتے ہیں گیس بہت بنتے ہیں چل رہے ہیں تو گیس بن رہی ہے اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں گیس بن رہی ہے بہت سوٹ تک جا رہے ہیں تو گیس رکلے شروع ہوگی ہے آواز کے ساتھ بھی کر لیے بھی نائز تو مائلی کا اس کے چھوئے ویسے تو کاربو ویجا ایچائدہ ہے لائکو پولیوم ہے ریفرس ٹیوہ ہے ایسا فڈیڈا ہے اور بھی ہیں لیکن اگر چلتے ہوئے مومنٹ پہ ہو رہی ہے تو پھر مائلی کا اس کی بری ہے اس کا جو تشاپ ہوگا جیلو ہوگا اور فروسی یوریڈیشن ہوگا یعنی کہ اس میں جہاں بنتی ہوگی یہ ایسی اس کو جرکان ہوگا ایسی ٹائپ آف ڈاڈیشن ہے ایسی لیور کے ڈیفیکٹ ہے کے ساتھ ایڈیومن بھی آنی شروع ہوگی ہے یعنی کہ کنڈی کا بھی کوئی ڈسٹرگ ہو رہا ہے فرکشن اس کا پشاپ برنچات بلنے شروع ہوگی خورتی یوریڈیشن ہے تو آپ مائلی کا اس کو دے گئے تو اس کی یہ سیمٹم بھی ٹھیک ہوگی ہے یہاں ان سیمٹم پر یہ بہت اچھا کام کرتی ہے اور اس کے ایک خارش ہوتی ہے اس کے جسم پر آپ کو پتا کہ خارش جنڈیس کے پیشن کو ہوتی ہے کہ جیسے ڈالی کو اس کی خارش ہے کہ وہ خارش کرتا ہے لیکن رفشن بھی بنتے ہیں رشان بھی بنتے ہیں اور اگر وہ خارش کر کے خجارتا ہے خون نکلتا ہے تو پھر ایلو بینا ہے مرسال ہے خارش جگہ چینڈ کرتی مرسال ہے لیکن اگر آپ کی خارش میں ایسے لگے کہ آپ کی انڈر دی سکن کیلے لیگ رہے ہیں تو پھر بائی ریکا اس کے دعایی ہے نہیں جاگے کہتا ہے کہ ایسے لکھا اندر کیلے چل رہے ہیں تو اس کے دعایی آپ کیلے بائی ریکا ہو اس کے دعایی آپ دکھیں کہ جب یہ ذہن میں آتی ہے تو آپ کو پھر ہیپیٹیٹس کی طرف جانا پڑتا ہے تب ہیپیٹیٹس کتنی قسم کے آج سے بیٹس سال پہلے ہیپیٹیٹس بہت زیادہ قسم ہوگا تھا ویسے تو اے ہے بی ہے سی ہے ڈی ہے ای ہے لیکن پہلے کس ساتھ ہوتا تھا جب یہ اتنا مذہب سمجھے لیں کہ عام طور پہ جب یہ آتوں میں ہوتا تھا تو کسی کو نیلا جرکان ہوتا تھا کسی کو پیلا ہوتا تھا کسی کو کالا ہوتا تھا کسی کو سبر جرکان ہوتا تھا یہ ایسے پھر یاد ہوتا کہ سبر جرکان ہوگیا جی اس کو اس کو پیلا جرکان ہوگیا جی پیلا جرکان کا مذہب یہ ہوتا کہ عام اس کو جانریس ہوگیا کالا جرکان ہوگیا جی کالے کا مطلب اس وقت بھی یہی تھا کہ ان کو بی یا سی ہوگیا ہے کہ تھوڑے عرصے بعد کرنکال آ جاتا ہے اور سبر جرکان ہو گیا جی اب دیکھیں دیلہ اور سبر یہ کونسا جرکان ہیں لیکن یہ پاپولا رہے پہلے دیلہ جرکان سبر جرکان اب دیلہ جرکان ان کو ہوتا ہے جن کا جی جن کو ہارٹ کی کوئی پرابرم ہے ان کو لنگس کی کوئی پرابرم ہے اکسیجن ساف نہیں ہو رہی تو ان کو دل کی وجہ سے ان کا رنگ نیلا نیلا ہو رہا ہے وہ جب چڑھائی چڑھتے ہیں تو ان کا چہرہ نیلا ہو جاتا ہے اس کے ہونڈ لیلے ہو جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں نیلا جرکان سبر جرکان وہ کونسا ہے سبر جرکان کلورسز کہ آپ کا خون کی کمی اتنی ہو گئی ہے کہ آپ کا جو تنٹ ہے وہ گریڈش کلورسز ہے وہ اس کو سبر جرکان ہے اس کو دلہ جرکان ہے اس کو پیلا جرکان ہے اس کو کالا جرکان ہے تو ابھی ہم پیلا جرکان اور کالے جرکان پر بات کریں گے اگر ہم نے سبر جرکان پر بات کی تو ہمیں سارا بلڈ کی ڈیزیز پر جانا پڑے گا اگر ہم نے نیلے جرکان کی تو ہمیں پورا ہارٹ کی بیماریوں پر جانا پڑے گا اس لیے ابھی ہمارا جو بوزو ہے وہ پیلا جرکان ہے اور کالا جرکان ہے اب یہ دیکھئے کہ آج سے نائنٹی سیون میں مینٹین نائنٹی سیون میں میرے پاس فرس پیسٹنٹ ریپیٹرز دی یا سیکھ آیا تھا اور جب میں مجھے اس وقت اس کے بارے بھی نالج نہیں تھا کہ کوئی ٹیسٹ نہیں تھا اس سے پہلے کوئی پتہ نہیں تھا بلکہ ایلوپیسک سائیڈ پہ بھی اتنا نہیں پتہ تھا اس وقت چاہدہ ہاسپیٹرز میں پروفیسرز کو پتہ ہو پیشڑ آتے ہو لیکن عام کو یہ دیکھ رہے ہیں ہیپیٹرز بی سی کو بھی عام پیشنٹ کی طرح جرکان ٹریٹ کیا جا سکتا تھا لیکن جب یہ پاپلر ہوا اس کی اویئرنس دی گئی ہیپیٹرز بی کی سی کی یہ خرموش قاتل ہے اس سے بریز بچتا نہیں ہے آخر رنگ کالا ہوگا اس کا جگر پڑ جائے گا فلاں ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا جب اس نہ کچھ میں نے سنا تو میرے کان کھڑے ہوئے میری عادت ہے کہ جب بھی کوئی بیماری میں سنتا ہوں کہ یہ بیماری آج کل بڑی زیادہ ہو رہی ہے اور فریر اپس کا ہو رہا ہے اور میں پھر اپنی بکس میں اس کو دوننا شروع کرتا ہوں اور مجھے اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن مل جاتا ہے اور پھر میں نے جب اس پر کیا تو بہلے اس پر بہت محنت کی اب بہت مجھے نہیں پتا میں اپنے موں میں مشروع بن رہا ہوں بہت کتنی محنت کی لیکن میں نے اس وقت بہت ٹائم ہیپیلس بی سی کو پڑھ لیں کے دیا اس وقت یوٹیوب نہیں تھی اس وقت آپ کا موبائل نہیں تھا نینٹی نینٹی سیمن میں جب پہلا پیشنٹ آیا نینٹی ایٹ میں پھر میرے پر کشے پانچ دس پیشنٹ آگئے تو جی یہ باہر دیکھا ہے پیش سی آگیا پوزیٹیو آگیا پی سی آر پوزیٹیو آرہا ہے پی سی آر کا نہیں پتا تھا انٹی بالیز تیسٹ کا نہیں پتا تھا اور کچھ چیزوں کا نہیں پتا تھا لیکن جب اس پر جھونڈا تو مجھے بہت کچھ نواد ملا اور جب میں نے اپنی بکس پر پڑھا تو مجھے وہ سارا کچھ اپنی بکس میں ملا اب بزرگی جو بات یہ ہے کہ ہماری بوچ کوئی ایسی پرانی اچھی نہیں ہے جو سو سال پہلے نہ لکھی گئی ہو سو سال پہلے لکھی گئی ہو جیسے سال پہلے اس میں کالا جرکان موجود ہے اس میں ہیپر ریس کا علاج موجود ہے اس میں کلانک لیورڈ ڈیز سی ایل ڈی کا بقیادہ سی ایل ڈی لکھا گیا ہے جیسے سال پہلے اس کا علاج موجود تھا اور جب میں سٹڈی کی میں نے مریضوں کو میڈیسن دی اور یہ میں کہہ سکتا ہوں پراؤڈلی کانفیڈنٹلی پرووولی کہ اس وقت میرے پر اس طرح پیشنٹ آئے اس طرح آئے کہ میں خود پریشان تھا کہ اس طرح پیشنٹ ہیپرڈیس کے آگے تھے اور ایک ٹائم تھا کہ میرے کلیٹک بھی اگر ایٹر ٹائم بیس پیشنٹ بیٹھے ہیں تو دس پیشنٹ ہیپرڈیس کے بیٹھے ہیں اور نیجٹیپ بھی ہوئے یہ نہیں کہ صرف وہ آئے اس سے پہلے جانلیس تو چل رہا تھا لیکن ہیپرڈیس بی سی کو جب دعائیوں سے ٹریٹ کیا ان کے نیجٹیپ ہوئے اور نیجٹیپ پی سی آر ہوا پی سی آر کے ساتھ جو دوسرے سکول آف تار سوچ بھی نہیں سکتے کہ انٹی باڈیس کسی کی دوبارہ نیجٹیپ ہوگی انٹی باڈیس نیجٹیپ ہوئی جو کہ پراپر ایک آپ کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے کہ آپ اگر آپ دیکھیں آپ کا پی سی آر نیجٹیپ ہے آپ کو کوئی فوج میں نوکلی نہیں دے گا آپ کو کوئی کسی اچھے ادارے میں پولیس ہے کوئی سائنسی ادارے ہیں وہ آپ کو نوکلی دے گا اگر پی سی آر نیجٹیپ ان کو پتا ہے کہ یہ نیجٹیپ سے اس کا وائرس بھرا نہیں ہے انٹی باڈیس جب نیجٹیپ ہوگا تو اس کا وائرس کل ہوگا اور ختم ہوگا تب وہ نان ریکٹیپ ہوگا انٹی باڈیس تو میرے پاس میکسیمم پی سی آر نیجٹیپ ہوئے اور میکسیمم پیشنٹ انٹی باڈی نیجٹیپ ہوئے جو کہ دوسرے ڈاکٹر دوسرے سکلوڑوں مانتے نہیں کہ یہ کیسے ہوگا ان کے لیے میرے کھلا چیلنج تھا کھلا چیلنج ہے جب تک میری زندگی ہے وہ چیلنج موجود ہے میرے بعد بھی وہ چیلنج موجود رہے گا کیونکہ میرے پاس ان سب کے ثبوت موجود ہیں اگر کوئی ڈاکٹر کوئی فیزیشن کوئی گیسٹر انٹرالوجس کہتا ہے کہ ایلٹی باڈی نہیں نیجٹیپ ہوتے وہ میرے پاس سائی کلینک میں اس کو چائے بھی پلاؤں گا اور جتنے وہ موں سے کہے گا اس نے کیس اس کو نیجٹیپ دکھاؤں گا وہ یہ سارے کیس انہی کی لیبرٹریوں سے نیجٹیپ ہوئے گا اس میں کوئی ناومی پر سے لیبرٹری سے اکرماری لیبرٹری سے اور صرف ایک لیبرٹری سے نہیں آپ دیکھیں کہ میرے پاس بیسیو لیبرٹریوں کے ٹیسٹر ہیں پورے پاکستان سے باہر سے پیشنٹ ہیپیٹرلیس کے آرے سے انہی کا ٹیٹمنٹ کی اور میرے پاس سارے ریکارڈ بوجود ہیں اور آج کل پھر دیکھیں کہ ہیپیٹرلیس زیادہ ہو رہا ہے پیشنے دھو چار ساتھ زیادہ کم رہا ہے اب پھر زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ وہ کوئی کورس ہوتا ہے وہ کروا رہے ہیں تو اس کورس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پیسی آر لیکٹریو ہو جاتا ہے لیکن پیسی آر کو لیکٹریو کرنے سے اے ایٹریو کو نیچے کرنے سے آپ کا وائرس کل نہیں ہوتا یاد رکھیں آپ کا کل تب ہی وائرس ہوگا جب انٹی بٹی نیگٹیو ہوں گے جب آپ کی رپورٹ اجلا سن کی بہتر آئی گی اگر اجلا سن کی رپورٹ بہتر نہیں آ رہی سو دفعہ پیسی آر نیگٹیو ہو رہا ہے تو تنگ دن کا بیمارہ ہے وہ مریض پھر وہ یہ ہوتا ہے پی سی آر لیکٹریو ہو گیا مریض نکل جاتا ہے جی میں تو ٹھیک ہو گیا ہوں کھا رہا ہے پی رہا ہے لیکن وہ نہ ٹیسٹ کلا رہا ہے نہ کچھ کروا رہا ہے اور آپ دیکھئے کہ کیا ہوتا ہے کہ تھوڑے عرصے کے بعد وہ سارے کا سارا اس کا اس کا جب الٹرا سون ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ الٹرا سون میں اس کے پھر ہیپاٹلو میں گیوی آ رہی ہے اس کی ہیپاٹلو بیگاری کے ساتھ آپ دیکھیں کہ سپریڈوں میں گیوی آ رہی ہے اس کی پورٹل رینج ڈیلیٹڈ ہو رہی ہے اور جب تک یہ کور نہیں ہوں گے کیس ٹھیک بھی ہو گا اور اگر ٹی سی آر نیگٹریب بھی آ رہا ہے اور اس کے الٹرا سون میں سیٹی سکین میں ایم آر آئی میں یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں تو اس کا مستقبل اچھا انگیش رنگ کالا ہونا شروع ہو گیا خارج شروع ہو گئی اور آسا سا وانکٹنگ شروع ہو جاتی ہے اس کو اور اس کی مریض کی کنڈیشن ٹھیک لینے آخری سٹیس پہ پہنچا ہوتا ہے لیکن اگر آپ کی رپورٹس اندر سے آپ پر لیور سائز ٹھیک ہے لیور میں کوئی کوئی میس ڈیویلیپمنٹ نہیں ہو رہی آپ کا ہپاٹلو بیگیلی نہیں ہو رہا سپرید کا سائز ٹھیک ہے کوئی کوئی نہیں بڑھ رہی رک گئی ہے آپ تو آپ سمجھیں کہ آپ کامیابی ہیں چائے پی سی آر پوزیٹیو مریض ٹھیک ہو رہا ہے اب اس کے لیے دیکھیں کہ ٹیسٹ کرواتے ہیں الہی ٹیسٹ ہے الہی ٹیسٹ میں آپ دیکھیں کہ ایلٹی ٹیسٹ کروائیں گے اسٹ ٹیسٹ ہوتا ہے اسٹ ہوتا ہے جس نہیں ہے لیکن اگر ایل ایفٹی ریس کر رہی ہیں تو آپ اس کو دعائی دے اور بری جلدی بیچے آتا ہے میں پر کچھ ایسے پیشن آتے ہیں کہ مجھے بھی پتا کہ ایل ٹی بھی زیادہ ہے تو ان کو باہر جانے پر مفت بھی لگی کہ جارے نوکری پر ایل ٹی زیادہ آ گیا تو میڈیکل ہوا کیسے ہونا کہا جیسی ایل ٹی واپس ہوگا ایل ٹی بھی نہیں ہے سیل نہیں ہے کسیہ نجد ہے لیکن ایل ٹی کی زیادہ ہونے پر بھی ان کو منع ہے کہ اس ملک میں نہیں جا سکتے وہ بچارے آتے ہیں بڑے پریشان ہو کے کہ ہم کیا کرے ہمارا ہفتہ پدرہ دن رہ گیا ان کا دوبارہ کریں ایل ٹی جی چاہے گا تو آپ باہر ملے گا ورنہ نہیں ملے گا تو ایسے کیسے میں بڑا ہی آسان علاج ہے کہ جیسے ایل ٹی کیس آتا ہے جس کا نائنٹی ہے سو ہے اس سے زیادہ ہے لیکن داربن اس کی فورٹی فورٹی ون آراؤنڈ ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم اس کو آنکھیں بن کر کے چیلڈولیم کا لسمان لکھے دیتے ہیں ایسا نہیں ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے ہیپیڈیس بی سی میں عام جرکان میں چیلڈولیم ہیپیڈیس سے آپ دے دیں آنکھیں بن کر کے اس میں نہیں ہوگا اس میں آپ دیکھیں اس کی خواہش پوچھیں جو وہ کیا کھاتا ہے میٹھا چوک سے کھاتا ہے جزائر فار سویٹ ہے جزائر فار سالٹش ہے جزائر فار سوائسی ہے ڈجائر فارس ووڈ ہے کھٹے副وڈ کھاتا ہے اگر وہ کہے کہ میں میچھا کھاتا ہوں تو پھر آپ میشے کی دعائیں دیکھیں جنتم نیٹ پہے ہیں سوب پہے ہیں لیکو کھاتا ہوں اگر وہ کہتا ہے میں نمکین کھاتا ہوں تو نیٹر نور پہ ہے اسید نیٹرک پہ kafalar اور پھر آپ ایک کو بالکرات پہ ہیں پالسٹی ganz بائیں خیل تک hacer اب اور وہ کھٹی کھاتا ہوں تو یہ اس کو دوائی ہفتے کی بنا کر دیں گے اس کا ایئرٹی لیچے آ دیں گے اس کو ویزا مل جائے گا اور وہ باہر جا سکتا ہے لیکن اگر ہم ویسی دے دیں کہ یہ ایئرٹی آئی یہ چلی جھوڑیوں دیں دیں فلا دیں دیں فلا دیں دیں تو اس سے کام نہیں چلے گا کچھ ڈاکٹر ایسے بھی ہیں کہ صرف ایئرٹی کو ناربر کرنے کا کہتے ہیں کہ یہ آپ کا حفرس بی بھی ٹھیک ہو گیا سی بھی ٹھیک ہو گیا جبکہ ٹیسٹ کراتے تو وہ ٹھیک نہیں ہوتے ٹھیک ایک آڈیس میلینس ہمارا ایک لیورٹانک زور ہے جیسے ہم کرٹیکلز دے دیتے ہیں جیسے ہم ایونس ٹیوہ دے دیتے ہیں جس طرح ہم سالس نیگرہ دے دیتے ہیں جس طرح ہم جوم بھی نم دے دیتے ہیں بغیر سیمٹم کے ایک اس کی کمزوری کو ٹھیک کرنے کیلئے اس کی تاکب کو انحانس کرنے کیلئے الفالفہ دیدی بھول کرنے کیلئے اس سے آپ کارڈیس کو دے سکتے ہیں لیکن کارڈیس اس کا علاج نہیں بنے گا میرے سارے پیشن تو نیکشیب نہیں ہوئے تھے کہ میں کوئی دس کے دس آئل سب نیکشیب نہیں آئیسا نہیں تھا میرے پاس ہزاروں آئے اس میں سیکروں نیکشیب ہوئے سب نہیں ہوئے لیکن اس کے بعد ہزاروں ایسے ہیں آج اس بات کو بیس سال سے زیادہ آسا غزت چکے ہیں تئیس سال ہو گئے ہیں پتیس سال ہو گئے ہیں لیکن اگر ان کا نیکشیب نہیں ہوا وہ ابھی تک ٹھیک ہے ان کے لیور میں کوئی گروس نہیں ہوئی لیکن جیسی کچھ پیشنٹ نے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیسی پیشنٹ نے جس کو میں نے بیس پتیس سال پہلے دعائی دی بلکل ٹھیک چھوڑا تھا کئی سے ٹیسٹ کرایا کوئی ہلکا سا اپیٹو مگیلی ہو گئی وہ لکی سیپلی علاجمنٹ ہو گئی داکٹر نے کہا تو ہیپرسی ہے اور صرف یہ کدھر سے علاج کر رہا ہے اور جی میں نے ہمیں پیسے علاج کا ہے توارا بیڑا دارے کی ہو گیا ہمیں پیسے بھی کوئی علاج ہے اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ پتیس سال سے وہ لکھو ہو گیا ہمیں پیسے علاج سے اور جی میں کنفرم کہہ رہا ہوں ان لائن کہہ رہا ہوں کہ جیسے انہوں نے آپ کا ٹیٹو مینے کی تیڑے چھو مینے کا اگلے چھو مینے میں وہ مریض آگے دوانا ہو گیا اردانہ کرے پتیس سال سے ٹھیک سال اس سال کو بٹھا دیا کہ آپ کے لیور بے انلائزمنٹ ہو گئی ہے پھولی سیسٹر نے شروع ہو گئی ہے کوئی میس ڈیویلمنٹ ہو گئی ہے آپ کی تیلی بڑھ گئی ہے پوچرلین بڑھ گئی ہے تو یہ بھی دیکھے گی پتیس سال سے وہ کنٹرل کا کہاں سکتا ہوتا ہے تو امریز اسنا ڈھا جاتا ہے یہ بڑا سکتا ہوتا ہے اس کورس آپ کا PCR نیکشری ہو جائے گا PCR نیکشری ہوا اور ساتھ اندر سے چیزیں بڑی شروع ہوئی تو اس کا محض بڑتا گیا جو جو دعا کی یہ معورہ فتح بارا ٹھیک ہے سارے پیشہ ہم سے نہیں ٹھیک ہوتے ہیں لیکن جو ہوتے ہیں بڑے پراپرلی اور ٹو دی پائنٹ کو ٹھیک ہوتے ہیں اس لیے آپ جب ان کی بائن سپٹم لیں ان کی آپ موڈیلٹیز لیں ان کے ٹیسٹ دیکھیں عمومن طور پر جب آپ ٹیسٹ کرائیں گے تو آلٹر آسونڈ ہوتا ہے سکیٹی سکین ہوتا ہے ایبار ہوتا ہے ان کا آلٹر آسونڈ میں کیا آئے گا آلٹر آسونڈ میں جب آئے گا آپ دیکھیں کہ لیور میں اس کا جو ٹیکسچر ہے وہ تیج ہونا شروع ہو جائے گا اور انفلمیشن ہو جائے گی جس کو وہ سی ایل ڈی کے لئے کہہ دیتے ہیں آخری سٹیجز پہ لیور سیروسیز بھی آ جاتا ہے کہ لیور کا سائز اپنا سائز سے بھی سکلتا ہے اور اندر سے اس کے سیلز بھی اس کے لیجمنٹ بھی سکل جاتے ہیں اس کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے پھر آج کر فائبرو سکین بھی آیا ہوا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے جو فائبرز ہیں وہ کتنے سخت ہو چکے ہیں اور کتنے کام نہیں کرے اس کو ون ٹو ٹی فور وہ گریلنگ بھی لیول دیئے ہوتے ہیں پھر آپ کا آلٹر آسون میں لیور فائٹی لیور آتا ہے فائٹی لیور کا مطلب ہے کہ یہ سن لیں کہ آپ کے جگر پہ چربی ہے تو اس کی کوئی ایسی لقصان نہیں ہے جسے وہ فائٹی لیور آ رہا ہے فائٹی لیور ہر بیٹسے مالے بندے کا آ سکتا ہے ہر ایکسرسائز کردے مالے بندے کا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ ایر ریگولر ڈائٹ لیتا ہے بات پریزی سے کسی طریقے سے تو فائٹی لیور ہو سکتا ہے اب ایک دیکھولر ڈائٹ کے ہوتی ہے چائے آئیے چائے سے پہلے موم آکے پانی پڑا ہوگی چائے سے پہلے تھنڈا پانی اور پھر گرم چائے فائٹی لیور ہوگا یہاں سے آپ ایس کریم کھا رہے ہیں ساتھ گرم گرم چاول کھا رہے ہیں بچہ گرم گرم چاول کھا رہا ہے ساتھ اس کو پیپسی پڑا ہی جا رہی ہے پیپسی پینے سے گرم تھنڈا کرنے سے اپنے میرے پر جب پریشن ڈالیں گے تو وہ فائٹی لیور بنے گا اور فائٹی لیور اتا نقصان نہیں ہے اور جب فائٹی انفلٹریٹ ہوگا انفلٹریٹ کا مطلب ہے کہ فائٹی انفلٹریٹ لیور کہ انفلٹریٹ کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے آرگن کے اندر جا چکا ہے فائٹ اب اوپر نہیں ہے اب وہ دست ادازی کر چکا ہے آپ کے لیور کے اندر ظاہر ہونے کی اور جو فطرے کی پہلی علامت ہو اور اگر سکیٹوسیز ہے اس کا مطلب ہے کہ زیادہ فائٹ ہے اس کو عام نہ سمجھیں نامر فائٹ نہیں ہے اور اگر ڈیفیوز لیور لکھا آ رہا ہے تو ڈیفیوز لیور کا مطلب ہے اٹرا سانویس سیٹی سکیم میں کہ آپ کا پورے کا پورا لیور بتاثر ہو چکا ہے چاہے وہ ون پرسٹ ہوئے چاہے وہ ٹین پرسٹ ہوئے اور ڈیفیوز کو بھی طور پہ آپ بتاثر ہو چکے ہیں پھر نیور آپ کا پورٹل وین ہے اس کو پورٹل وین بھی کہتے ہیں کہ پورٹل وین آپ کی ڈیلیٹ ہو چکی ہے اگر ڈیلیٹ ہو چکی ہے ڈیلیٹیڈ ہے تو اس کو وہاں ہم نے میڈسے سے رکنا ہے اور ہماری میڈسے سے رکتی اور واپس لیا سے یاد رکھئے میڈیکل سائنس کے دوسرے لوگ کہتے ہیں لیور سروسیز ہو جہاں تو واپس لیا تھا وہ بھی واپس آتا ہے وہ بھی اپنی کتنے ہی پیشنٹ ایسے ہیں جن کا واپس سروسیز سے واپس نامر لیور ہوا ان کا کتنے ہی ایسے ہیں جن کا انفیلٹریٹ تاوٹ ہی گوا جن کا ڈیفیوز تاوٹ ہی گوا اگرے ریٹرا سانڈ رپورڈ پہ تین مینے بعد چھے مینے بعد ان کا سٹیٹوسیز تھا سٹیٹوسیز گریڈ ٹو گریڈ ٹی لکھا ہوتا ہے تو وہ آسنا سا گریڈ ون پہ پھر ختم ہو گیا ہماری دوئیوں میں اتنی پاورز ہے کہ وہ اپنے آرگن کو واپس لیا سکتے ہیں لاسٹ ٹیج پہ میں نہیں کہا تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن فرس سیکڈ سٹیج پہ آپ پیس کو واپس ریٹرن کر کے اس کی ہیلتھی کنڈیشن پہ لے کے جا سکتے ہیں پھر اس کے بعد پوٹر ونگل ڈیلیٹیز ہو گیا خطوے چال عارب ہے کہ اب خطرہ بھر چکا ہے ہمیں بڑا ڈیپری سوچ کے اس کا علاج کرنا پڑے گا پھر اس کے بعد آپ دیکھئے الیکٹر کے ساتھ انٹی باڈیز ٹیسٹ کرائیں گے علیزہ سے یا اور کو سسٹم ہے اگر وہ پازٹیو آرہا ہے تو سمجھیں کہ جب تک وہ پازٹیو رہے گا آپ کا وائرس اندر سکتا ہے فنگلیو ہوگا تو سمجھیں کہ آپ کی انٹی باڈیز اتنی سٹرانگ ہو گئی ہیں کہ اسے وائرس کو مال بھی آیا ہے ختم کر دیئے اب انٹی باڈیز آپ یہ دیکھئے کہ سب سے پہلے مریض کو دائیگنوز کرتے ہیں ہیپرس بی سی سے انٹی باڈی ٹیسٹ کے ذریعے اور جب اس کو کہتے ہیں آپ ٹھیک ہو گئے تو انٹی باڈی وہ کرواتے نہیں وہ صرف پھر پی سی آر کرواتے ہیں اور پی سی آر کیا چیز ہے پولی بیریز چین ریاکشن یہ آپ کے دی این اے تک آر این تک اس کی رسائی ہے اور وہ وہاں تک چیک کر سکتی ہے کہ کتنا اندر تک آپ کے کتنی کافیز تک اس کی کوائٹری کتنی خراب ہو چکی ہے اس کی کوانٹری کتنی بڑھ چکی ہے یہ کوانٹری ٹیٹری ٹیسٹ اور کوائٹری ٹیسٹ ہوتا ہے یہ وہ بتاتا ہے لیکن اس اپنی میڈیسن دیتے ہیں تو پی سی آر نیگلیو ہوتا ہے اور پی سی آر کی ریبورٹ کے پیچھے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ اکثر اوقات آپ کا یہ وائرس لیٹرڈ ہو جاتا ہے چھپ جاتا ہے اور کسی وقت دعا بھی جو کر سکتا ہے وہ ہی ہوتا ہے کہ مریض کچھ شویبی میں ہوتا ہے کہ پیسی آر دیکھ لیگا ہے لیکن اندر اندر اس کا بڑھ رہا ہوتا ہے وہ ٹیسٹ نہیں کرتا ہے جبکہ ہیپرس بی سی اگر کسی کو ہو جائے تو سال میں دو دفعہ یا تین دفعہ لازمی ٹیسٹ کو کروائے کون سے ایلیفٹی کروائے سیرم الگیومن یہ سال جب ٹیسٹ کو آئے گا تو اندر سے ایک اس کو پچھل بل جائے گی کہ میری اندر سے ہیپرس کی کیا کلیشن ہے اب جو دیکھیں کہ ہمارے ٹیلمنٹ میں میرا جو سب سے پہلے پیشنٹ ٹھیک ہوا تھا میں نے شروع میں چلی ڈولیم دی کارڈلز بریونیا دی سلپر دی چینہ دی دی لیکن اتنی کامیابی نہیں ہوئی جب سمٹم پہ اور کازیز پہ آیا تو پیشنٹ نیکیو ہونا شروع ہو پیشنٹ سب سے پہلا پیشنٹ ایک میڈیکل ٹیکنالوجیسٹ کا بھائی تھا اور وہ ڈھلکا مہارا سے کیسے چھیک ہوا دھوائی دے رہا تھا نہیں چھیک ہوا نہیں چھیک ہوا ہسٹری لی وہ ایک بیکری پہ بند بناتا تھا ڈبروٹی بناتا تھا بند بناتا تھا اور وہ کہتا جی میرا کام ہے کہ میں بھٹی میں جاتا ہوں وہاں سے ڈبروٹی پکاتا ہوں سخت ہیٹ ہوتی ہے پسینہ ہوتا ہے پھر ڈبروٹیہ نکال کے ہندیکلی پہ جاتا ہوں تو میں گھرم سرد ہو رہا ہوں اس کی بینکاس تھی گھرم سرد ہونا اور وہ اس باقی بھی لڑکے کام کرتے تھے لیکن وہ ان کی قوت مضافت آہ اگینسٹ چینج آف ٹمپریچر مضبوط تھی تو وہ ڈسٹراب نہیں ہوئے اس کی باقی بکورت ملافظ مضبوط نہیں سی اور یہ پکڑا گیا پھر ہے پکڑا اس میں ہسپیٹل سے دواؤ لیپ کر رہا ہے اس کے بعد کئی میرے پار لیبارٹری ڈاکٹر جن کو پیسالوجسٹ کہتے ہیں میں نے ان کا ٹیٹمنٹ کیا وہ ٹھیک ہوئے تو یہ اور ایسے ہسپیٹال سے آئے وہ ٹھیک ہوئے اور جب آپ مائنڈ کی چیمٹم کاؤس پہ اور بڑیٹریز پہ دیں گے تو ہیپیٹنس بی سی کامجابی شہلاز ہوگا اگر آپ ہیپیٹنس اور جانلیس کو سامنے رکھتے ہوئے چیمٹ دیں گے کروٹیلز دیں گے بریجونیا دیں گے فاسپورلز دیں گے ریجینلز دیں گے بھائیویکہ دیں گے تو پھر وہ ٹھیک نہیں ہوں گے تھوڑا سا پرسسٹ کریں گے تھوڑا سا پہلی ہوں گے ٹائم لیں گے لیکن ٹھیک نہیں ہوں گے آپ کو مدیلٹیز پہ اور مائن پہ جانا پڑے گا انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گی اب ایٹیز ہو رہا تھی ہے ٹیسٹ ہے الفا فیٹو پروٹین یہ خاص طور پہ ہیپیٹنس والے لوگوں کا کینسر کا ٹیسٹ ہے اگر یہ انکریز ہو رہا ہوگا تو آپ سمجھیں ان کا ہیپیٹنس بی سی اب ہاں سے نکلنے لگا ہے اور اس کو ہم نے کنٹرول میں کرنا ہے اور کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پاس وہی سمٹم وہی بائنڈ ہوگا جس کے ذریعے ہم کریں گے اور وہ ٹھیک ہو دے پرنا یہ دن بہتی تیزی سے بڑھتا ہے اب گفتہ کینسر کے اور ٹیسٹ کینسر کا ٹیسٹ ہے اگر یہ زیادہ آرہا ہے تو ہمیں بلکل تیار ہوانے چاہے کہ ہم ہر طرح سے بڑے بربور طریقے سے سیریس ہوگی اس کالاج کریں تاکہ اس کا الفا فیٹو پروٹین واپس آئے پھر آپ دیکھیں کہ وہ اٹھا سن کر آتا ہے پورٹل وین اس کی ڈیلیٹ ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اگر کوئی میس بننے شروع ہو گئے ہیں جس کو ایک سی سی کہتے ہیں ہیپارٹک سیلولر کارسی نوما کہ اس کے جگر میں کینسر شروع ہو چکا ہے تو اس شروع کے سٹیج میں بھی ہم میڈیسن جب دیں گے تو وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو سکتے ہیں تھر سٹیج کا ہم اس کو پیلی کر سکتے ہیں اس کو رو سکتے ہیں لیکن فور سٹیج پہ کامیابی ذرا مشکل ہوتی ہے پیر پہ پانی پڑ جاتا ہے جس کو مکسائٹیز کہتے ہیں جسم میں پانی پڑ سکتا ہے پھر اس کو ہیپارٹک انسفلوپیتی شروع ہو جاتا ہے مجودی میں مریض لنا شروع جاتا ہے قبض اس کو ہو جاتی ہے ایسے پیشنٹ کو کارسپیشن نہیں ہونی چاہیے اور ہیپارٹک انسفلوپیتی یعنی کہ وہ بدوشی بدوشی میں نہیں ہونا چاہیے اگر وہ ہوں گے تو ان کا علاج ذرا طور سن دشتر ہوگا لیکن اس وقت بھی آپ اس کا علاج سمٹم پہ اور کارس پہ کر سکتے ہیں اور کامیابی بل سکتی ہے کامیابی مینز کہ اس سمٹم پہ بھی اس کی جتنی لائف ہے وہ آرام سے گزر سکتی ہے ورنہ کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے خون کی اٹی آتی ہے سکتے ہیں لیکن جگر آپ کا سید بن نہیں ہوتا ہم نے بیسی کری اس کے جگر کو سکتی کرنا ہے اس کی مائنڈ کی سمٹم لے کے کاز لے کے اس کی ڈیزائر فار ایس ٹھوٹنگ پوچھ کے کھانے میں جب اس کا ٹیمبر کریں گے وہاں بھی رکاوٹ ہوتی بھی ٹھوٹنگ بھی ٹھوٹنگ کی لیے جو آمٹ رو کے دوائیاں ہوتی ہیں میں نے آپ بتا دیا کہ آمٹ رو پر دوائیاں ہیں برائیونیا ہے کرو ٹیلس ہے اور ٹی این ٹی ہے آپ کے دوائی آئی ہے کارسی ڈو لیور ہے وہ اچھا کام کرتی ہے روکتی لیکن جب آپ اس کے مائنٹ پر جائیں گے تو ایسی دوائی نکلے کہ آپ کو مائنٹ سنٹرہ پر ایسی جی دوائی نکلے جس کا ڈیریکٹ تعلق اس کے لئے برس نام ہو تو وہ آپ دنی پڑے گی اگری پر وہ دوائی شاہ نکل آئے جو اس کی نہیں بن مظاہر وہ جانلیس کی دوائی نہیں ہوگی لیکن وہ دوائی اس کی بن رہی ہوگی کورا سٹریڈم ہے بڑی اچھی دوائی ہے یہ فائٹر علاقہ بڑی اچھی ہے جب مریض کے لیور میں کچھ ڈیویلمنٹ ہوتی ہے کچھ میس بننا شروع ہوتا ہے تو فائٹر علاقہ ہے کار سینو لیور ہے اور اس کے علاوہ مکس کار سینو ہے آپ وہ دیں کار سینو سین اکیلی دیں آپ ہائیڈر سس دیں آپ تھو جہاں جہاں گروس ہوتی آپ لیپس البس دیں یہ گروس کو بھی کم کرتی ہے لیکن جا دکھیں اس کے مائنڈ کو دیکھ آپ کو دوائی دنے پڑے گی فریز کنٹرول ہو سکتا ہے اب یہاں سے اگر کسی کے سوال میں کوئی سوال ہو ہیپرٹالس کے بارے میں جانلیس کے بارے جیسے میں نے بھی بتا ہے کہ اس کے لیور پہ فیٹ آ چکی ہے جیسے ابھی عید آ رہی ہے آپ سب نے قربانی کرنی آپ دیکھیں جب آپ بکرے کو زبا کریں گے اس کے جسم میں کتنی جگہ فیٹ کٹھی ہوتی ہے دل کی ارگل کٹھی ہوتی ہے لیور کی پیڈنی کی فیٹ ہوتی ہے اسی طرح انسان ہوتے بھی جب جگر کے ارگل فیٹ ہوگی تو فیٹ ہوتی لیور اور جب ہوگا کہ فیٹ سٹی ٹی 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 لیور تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی لیور کی ایک عام نارمل سے زیادہ فیٹ بن چکی ہے اور اس کے فنکشن کو لسٹ اپ کر رہی ہے گریڈ ٹو ہے گریڈ ٹی ہے اور پھر اگر فیٹ انفلیٹریشن آرہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر بھی جا چکی ہے اور اس آرگن میں بھی اندر جا رہی ہے اس کو نقصہ رہی ہے اس میں اس کی وہی ہوگا کہ وہ کیا کھاتا ہے شوک سے کھوڑ سے دش کھاتا ہے میں نے ایک بچی کا جگہ نہیں ٹھیک چھوک سے کیا کھاتی ہے بس یہ بتاؤ آپ آرگن اس پہ بھی دعائی ہمارا فوڈ کا پورا چپٹر ہے اتنا فوڈ کا چپٹر فوڈ دیپارمنٹ دیپارمنٹ والوں کے پاس نہیں ہوگا کہ فوڈ کتنی قسم کے ہیں اور کس طرح کے فوڈ ہے جو ہمارے چپٹر میں مجید اس کو میں کرکیلیا دی اور اس کے بعد اس کا جانلیس ٹھیک ہوگی اس چکریٹ کی عادت ختم ہوگی تو اگر وہ ڈش کہتی کہ میں رائس کھاتی ہوں تو رائس کے لیے فوڈ کھاتی میں جائیں اگر وہ کہے کہ میں سبزی ویجیٹیبل کھاتی ہوں میں بینز کھاتا ہوں کہ اس کا لیور فیٹی ہو رہا ہے اس کا میدہ نہیں ہے میدے کے پریشر پڑھ رہا ہے اور جب وہ میدے سے پریشر اوپر جاتا ہے تو اس کا ہو سکتا ہے زیادہ اوکی انزائم جو کے پیٹ کے نیچھلے حصے کا لیور کا انزائم کھلاتا ہے کہ آنکھوں میں کوئی پرابلم ہے اور اس پرابلم کو اگر ایک چیز اس نے کھائی ہے اس نے دو گھنٹے میں حضب ہونا تھا وہ نہیں حضب ہوئی چار گھنٹے ہوگئے چھے گھنٹے ہوگئے آنکھوں پر چلے گی آنکھوں پر زیادہ پریشر پڑ گیا اب آنکھوں سے جو سکریشن لیور کو جانی ہے یا میدے سے جو سکریشن لیور کو جانی ہے اب لیور نے اسی سکریشن سے آگے پروٹین بنائی مختلف پروٹین بنائے گا لیکن جب وہ بڑی مشکل سے پروٹین بنائے گا اس خراب مٹیزیو سے جو اس کو دو گھنٹے میں ملنا چاہیے تھا وہ ہارڈ ہو کے آٹھ گھنٹے بعد مل رہا ہے اور لیور کو مشکل پیش آ رہی ہے کہ میں سیت بن پروٹین کیسے بناؤں جو اس کے خور میں سپریڈ ہو اور خور میں باقی چیزوں کو لے کے جائے جب وہ پیسر لگاتا ہے بار 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 اس پیسر کے جب وہ کمزور ہوتا ہے تو پھر اس میں فیٹی لیور انفلیٹ شروع ہو جاتا ہے فیٹی لیور سکیٹو سے شروع ہو جاتا ہے پھر اس کا لیور ڈیفیوز ہو جاتا جب اس کو زبردستی پوٹی ایک ہے ناربل آپ سبزی کھا رہے ہیں آپ آور ایٹنگ نہیں کرے آپ چھے گھنٹے بعد کھا رہے ہیں آپ کسٹور بلکل ٹھیک آ رہے کچھ لوگ یہ ہے کہ چار گھنٹے بعد کھا رہے ہیں اب ہی کھانا کھایا ہے اگرے ٹیبل پر کسی گھر گئے بردہ نظر آرہ روز وہ بھی کھا گئے گھر واپس آئے تو بچہ نے فاسفر مگایا تھا وہ بھی کھا گئے بیٹھ بناوی ہے جیسے آپ کہے سیپ کا جوس نکال لائے خالص جوس اب خالص فریش ایپل کا جوس اور ہوگا اگر آپ کچھ ایپل لے لیں اس کا جوس اور ہوگا لیکن آگے مشین اس کو صاف کر کے بیج ہوگی مشین اتنا صاف کر رہی ہے کہ آپ کو جج نہیں ہو رہا یہ کیسا فروڈ تھا اسی طرح آپ کا لیور کوشش کرتا ہے کہ جیسی بھی را مٹیریل سے یا مکس مٹیریل سے یا مٹیریل سے یا مٹیریل سے اگر وہ ٹھیک نہیں ملا لیکن لیور کی کوشش ہوتی ہے کہ میں وہ صحیح ٹیز منا تاکہ مریض کو صحت ہو جب یوز ہوتے ہیں اپنے انزائم اس میں یوز ہوتے ہیں جب اس میں چینج آتی ہے پھر پہلے فیٹی ہوتا ہے پھر سٹیٹوز ہوتا ہے اور پھر ڈیفیوز ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد سسٹ بنتی ہیں پھر اس کے بعد اس میں میس بنتی ہیں پھر وہ اس کی پورٹل وین ہوتی ہے اور پورٹل وین ہوتی ہے سپریز بڑھتی ہے سپریز ہوتی ہے اور اس کے بعد اگر کنٹرول نہ ہو تو پھر ایک سی سی ہیپارٹک سلولورا کارس سلومہ بڑھتا ہے اور پھر اس کو لیور سیروسیز ہوتا ہے اور پھر جب لیور سیروسیز ہو ایک دوائی سے لیور سلوسیز ہوا لیکن اس کے پریلیٹ ٹھیک ہے اس کا ایلیکٹی بھی اتنا بگرا نہیں ہے تو اس کو ہم دوائیوں سے کٹرول کر سکتے ہیں لیکن سب کچھ ہی بگرا ہوا کہ پریلیٹ بھی بلکل لیچے چلے گئے پیچانس پہ بیس پہ اندیس پہ پھر مشکل ہوتا ہے لیکن اگر پریلیٹ ٹھیک ہے صرف لیور سلوسیز تو جنگی ٹھیک ہو سکتا ہے صرف فیٹی لیور ٹھیک ہو سکتا ہے باقی ریپورٹ ہے کیس ابھی اکیوٹنس میں نہیں ہے تب بھی ہماری میڈیسن سیف وہ ٹھیک ہو سکتا ہے ضرور اس عمل کی ہے کہ شفا من جانب اللہ دس میں سے دس کیس نہیں ٹھیک ہوں گے اللہ نے جس کرنے ٹھیک زور ہوں گے وہ پرمنٹ بھی ٹھیک ہوں گے اوکے ہوں گے دیکھیں پورٹر میں کس وقت بنتی ہے کہ جب آپ کے لیور کو اوور ایگزرٹ کرنا پڑتا ہے وہ لگا تار پروٹین بنا رہا ہے کاربو آئیلیٹ بنا رہا ہے اس لئے بنا رہا ہے کہ آپ کے خون کی سرکولیشن میں اکسیجن ٹھیک جائے آپ کے ہڈیوں کی خوراک وہاں سے جا رہی ہے جب اس نے ریگولر کرنے کو سب چیزیں جتنے بلڈ سکریم میں جتنی چیزیں جا رہی ہیں اس نے وہاں سے بنانا ہے اور جب وہ نہیں بنا سکے گا اس پر پڑے گا تو آپ نے پریشر دیکھ رہا ہے اور پریشر ہو سکتا پر سرٹی لاکہ آرہا ہو کہ یہ اس سکریم بہت کھاتا ہے یہ کیک پہ کیک روز کھاتا ہے اور ایک صاحب ہیں وہ کیک روز لارہے اور وہ کیک کھا رہے برا سی جناب ایک کی سال گیرہ ہو کیک آگیا کھا گیا میرے بعد دوسرے بچے کی سال گیرہ کیک آرہ تیسرے میرے ہمسائے پسٹل ہے پھر نقص ممی کا اس کو بچیں گی اگر وہ مسائل دار چیزیں کھا رہا ہے اور چھنواری کھا رہا ہے اس پر دباع کی بچے ڈالی ہوئی ہیں اور وہ نہ ہوٹل دیکھ رہے نہ ہوٹل کا کچن دیکھ رہ ہے نہ آئی دیکھ رہ نہ گی دیکھ رہ ہو کوئی پوستن جی اگر 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 انشاء اللہ جلائی کے سیکنڈ سندے کو چھ بزے ہوگا